بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اما بات فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتاب ہی المجید فاسألو اہل ذکرین کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اس پروگرام میں لائیو ٹرانسمیشن آپ کا مسائل اور ان کا حل دنیا برسے دیکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ آپ کی ضرورت کو دیکھ کے چونکہ علماء کی مجبولیت کو دیکھ کے اور آپ کے تغازم کو دیکھ کے دین کے جو آپ کے سوالات ہیں وہ فون پہ ایڈرس نہیں ہوا کر دیتے تو مفتی صاحب سے ہم نے گزارش کری ہے کہ اپنا تھوڑا سا وقت اپنے مجبولیات میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دے رہے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات لے پائیں اور ہمارے اس پروگرام کے جو اصل میزوان ہیں مفتی حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی نظیر احمد قاسمی صاحب احمد برخات ہوں تو ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم سوالات لے لیں سوالات سے پہلے یہ کچھ تمہیری بات اس کے پروگرام کے لیے باندھی جائیں اور سوالات پوچھنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی ہیں یہ کہ فرقہ وارانت ہو یا سیاسی نویر کے سوالات سے گریز فرمائیں ان کو آوائیڈ کیا جائیں اور سوالات کرنے کا طریقہ یہی کہ ہمارے فیس بک پیج آیا پی سی سرین اگر فیس بک ڈاٹ کام آیا پی سے سرین اگر کو سرج انجن میں جا کے اس پیج کو لائک کریں اور اس لائپ ٹرانسمیشن کے ٹومنٹ کے اندر اپنا سوال لکھیں اور بہتر یہ رہے گا کہ آپ سوال اردو کی بورڈ یوز کر کے سوال پیش کریں یا اپنا سوال انگلیش میں پوچھ لیں تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیا جائے جا اور ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب آج ہی دیا جائے مگر وقت کی قلت کی وجہ سے اگر کسی سوال کا جواب نہ دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کو آئندہ والے ٹرانسمیشن میں اس کو ایڈرز کیا جائے گا تو مفیس آپ انشاءاللہ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی تمہینی بات باندیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی هدانا لگسلام الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومالنا محمد خیر انا وعلا آله واصحابه الكرام البررت العزام صلاة دائما وسلاما سرمتا إلى يوم القیام اما بعد قول اللہ تبارک و تعالی فی کتاب العظیم فسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاع الایی السوال جیسا کہ آپ نے پہلے بھی آیت سنی اور میں نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالی شان ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم دین کی کوئی بات نہ جانتے ہوں تو جاننے والوں سے پوچھو آیت کا مقصود اور مفہوم یہ ہے جبکہ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے فسألو اہل الذکر جن کو دین کا جو مسئلہ پوچھا جانا ہے وہ یاد ہو ان سے پوچھو فسألو سوال کرو تم اہل الذکر جاننے والوں سے انکنتم لا تعلمون اگر تم نہ جانتے ہو اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ناواقفیت مسئلے سے ناواقف ہونے کی کمی ایک ایسی کمی ہے جس کو بیماری سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس کمی کا علاج پوچھ لینا ہے ظاہر ہے جبکہ ایک ایمان والا دین کے کسی بھی مسئلے کے بارے میں نواقف ہو تو اس کے بعد یا تو اکی عمل کرے گا ہی نہیں اور اگر کرے گئے تو غلطی کھا سکتا ہے لہٰذا عیون یعنی ناواقف ہونے کی بیماری کی شفا مسئلہ پوچھنے میں ہے تو اللہ وراللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پوچھنے والوں سے پوچھو اس بنیاد پر میرے ان چند بھائیوں نے تقاضی یہ رکھا کہ بے شمار دینی مسلمان بھائی بہن اپنے طرح طرح کے زندگی کے دینی مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لیکن کبھی رابطہ ہو نہیں پاتا کبھی رابطہ نہیں کرتے اور اس طرح سے ان کی پیاس بھجتی نہیں ہے آج کے جو وسائل ہیں چاہے وہ اخبارات ہوں چاہے وہ رسائل ہوں اور چاہے میڈیا کے دوسری شکلے ہوں ہر جگہ دینی رہنمائی اویلیبل ہے پر اس کے باوجود سوسائٹی کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا اس صورتحال کی بنا پر جب ان حضرات نے یہ مطالبہ رکھا تو سوچایا گیا کہ ہو سکتا ہے کسی نے کسی درجے میں اس سے بھی فائدہ پہنچے اس لیے یہ پروگرام قبول کر لیا گیا اور دیکھا جائے گا کہ یہ مفید رہے گا اور اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں تو اسی کے مطابق آگے اس پروگرام کو دیکھا جائے گا کہ چلایا جائے یا نہیں سوال انسان پوچھتا ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سوال اپنی ذات کے لیے پوچھتا ہے اور کبھی انسان سوال دوسرے کے لیے پوچھتا ہے سوال کے لیے پہلا ذات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں سوال آپ پوچھنا چاہیے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں کوئی غلط فیمی ہوتی ہے اس غلط فیمی کو دور کرنے کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے اور اس غلط فیمی کا تعلق کبھی آدمی کے اپنی ذات سے نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی دوسروں کی غلط فیمی کو صحیح کرنے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے سوال پوچھنے کا پہلا طریقہ پہلا غصور یہ ہے کہ سوال اپنی ذات کے بارے میں پوچھا جائے اور ساتھ میں یہ بھی کہ ایسے مسائل جو انتشار کا سبب ہوں یا کنٹرورسل جسے کہہ سکتے ہیں اس طرح کے سوالات نہیں پوچھنے چاہیے اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے بعض دفعہ نقصانی ہوتا ہے ہاں اس طرح کے مسائل کے بارے میں صحیح موقع جاننے کے لیے انڈیجول سوال کیا جا سکتا ہے انڈیجول طور پر آپ ان کو مراکات کر سکتے ہیں یا کوئی مستند لیٹریچر پڑھا جا سکتا ہے اسی طرح سے کبھی سوال انسان کرتا ہے اور اس میں شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی دوسرے پر کسی دوسرے پر تنز کرانا یا کسی دوسرے کے خلاف مسئلے کو اوہارنا ہوتا ہے یہ ایسا بھی کرنا مناسب نہیں ہے سوال ہمیشہ صحیح جذبے کے ساتھ مضبط سوچ کے ساتھ تحقیق کے جذبے کے ساتھ عمل کی نیت کے ساتھ پوچھا جانا چاہیے اور خصوصاً وہ سوالات جو ہماری سوسائٹی میں اہم ایشو بن کر کے چل رہے ہیں اس طرح کے مسائل کو موضوع بنانا چاہیے بلکہ بعض دفعہ سوال کرنے والا اتنا قیمتی سوال کرتا ہے کہ اس سوال کا جواب تنہا اس کے لئے نہیں بلکہ دوسرے تمام سننے والوں کے لئے فائدی کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح سے ایک ایسا سوال جس کا تعلق کئی آدمیوں کے ساتھ ہو ظاہر اس سوال کا جواب تب تک نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ ان تمام آدمیوں کے بیانات نہ سنے جائیں مثلا فرض کرتے ہیں گھر کی پراپٹی کے بارے بھی ڈسپیوٹ ہے اور اس ڈسپیوٹ کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمیوں کا بیان سنا جائے اور اس بیان سننے کے بعد ہی آدمی صحیح شکل تائک کر پاتا ہے اس کے بعد اس کا صحیح جواب دیا جائے گا تو ایسے سوال کے بارے میں رویہ یہ ہونا چاہیے یا تو سوال پوچھا ہی نہیں جائے گا پوچھنا ہی نہیں چاہیے اور اگر سوال پوچھا گیا تو جواب اس سوال کا نہیں آئے گا اصول بتا جائے گا مثلا فرض کرتے ہیں اگر آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ جی ہمارے گھر کے فلان آدمی کی وفات ہو گئی اور آگے جو ہیں اس کے بیوی ہیں اس کے بچے ہیں اس کے ماں باپ ہیں دوسرے رشدار ہیں ان کا آپس میں اطلاف ہو گیا ہے اور آپس میں ٹکراو ہو گیا ہے پراپٹی کتنی اس کی تھی اور اس کو کیسے تقسیم کیا جائے تو اس سوال کے جواب کے لئے ضروری ہے کہ ان تمام لوگوں کے بیانات سنیں جائیں اور بیانات سن کر کہ پھر شکل تائے کی جائے اس کے آپ کی جواب دیا جائے گا اب اگر اس سوال کا جواب دیا بھی گیا تو ایسے دیا جائے گا کہ جب کوئی آدمی وفات پاتا ہے تو اس کی پراپٹی میں سے اس کی بیوی کو قرآن کے بیان کے مطابق اتنا ملتا ہے اور اس کے وفات کے بعد اس کے ماں باپ کو وہ قرآن کے بیان کے مطابق اتنا ملتا ہے اور جب کسی آدمی کے وفات ہو جائے تو قرآن کے اصول کے مطابق اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں پراپٹی اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے وہ تمام مسائل جن میں آپس میں انتشار چل رہا ہو اختلاف چل رہا ہو اس طرح کے مسائل کا حل اس طرح کے آن لائن سوال جواب کی مئلیس میں نہیں ہوا کرتا اور اگر ہوتا ہے تو کبھی وہ مزید انتشار کے ذریعہ بنتا ہے تو اس طرح کے سوالوں کو ایوائیڈ کریں گے جذبہ صحیح ہو ارادہ درست ہو اور طلب کے ساتھ انسان پوچھے یاد رکھنے کی نیت سے عمل کرنے کی نیت سے تو بہت فائدہ امد ہوگا بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ندبر اللہ امران سمیہ مقالتی فعاہا وعداہا فربا مبلغن اوعا من سامین اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اشارت فرما رہے ہیں یا تو بطور دعا کے اور یا پھر بطور خبر کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کو ترو تازہ رکھے اللہ اس انسان کو سرسبت و شاداب رکھے اللہ اس انسان کو ہر طرح سے خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی میری بات سنی سے مراد قرآن حدیث دین کا حکم جس نے میری بات سنی فعاہا اس کو یاد رکھا وعدہہ اور دوسروں تک بھی بات پہنچائے تو اگر کوئی مفید بات سننے کو ملی اور جو دوسروں کو بھی سنائے جا سکتے ہو تو پھر وہ دوسروں کو بھی بتانی چاہیے اس طرح سے علم پھیلتا ہے اور سننا پھر دوسروں تک پہنچانا یہ دعوت کا کام بنتا ہے اور دعوت ایمان والوں کا دینی فریضہ ہے بہرحال انتمہیدی کرنے بات کے بعد دیکھتے ہیں آپ کے سوالات کیا ہیں اور اس طرح سے انشاءاللہ سوالوں کے جواب پیش کرتے ہیں سائلین کے لئے ایک اور گزارش یہ بھی ہے کہ سوال پوچھنے کے ساتھ اپنا نام اور اپنی جس جگہ پر آپ رہتے ہیں وہ بھی بتلا دیا جائے پہلا سوال ہم اس نشت کا جو لینے والے ہیں وہ سوال اس طرح سے مفتی صاحب انگریزی میں آیا ہے تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ اس کے بعد سامین کے فائدے کے لئے اس کو تو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں نیتورک مارکٹنگ اور ملتی لیور مارکٹنگ is a business plan in which one has to register himself by purchasing some products of the company with which he is registered and then he has to make his network by prospecting others to join the said company and the first person is given some percentage on each registration of his guest and so on سوال کیا گیا ہے کہ ایسا بزنس جس کو کی نیتورک بزنس کا جاتا ہے جس میں ایک شخص ایک company کے ساتھ register ہوتا ہے ان سے کچھ products لیتا ہے اس کے بعد وہ باقی لوگوں کو refer کرتا ہے اس company کو join کرنے کے لئے اس کے دوستوں کو جس کو بھی وہ چلا جاتا ہے باقی لوگ اس کے reference کی بنیاد پر اس company میں join کر لیتے ہیں اور ان کے join کرنے سے یہ جو پہلا شخص ہے جس کی reference پہ وہ آگئے اس کو اب profit ملنا شروع ہوتا ہے یہ جو سوال گوشا گیا ہے اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ سن لیں کہ ایک بڑے فقی سیمینار میں یہ ٹاپک اٹھایا گیا اور اس فقی سیمینار میں نیٹورک مارکٹنگ کے اس ٹاپک پر لمبی بحث و تمہیز ہوئی لمبی گتگو ہوئی اس میں بزنس کے کچھ ماہرین بھی تھے اور مارکٹنگ کے ماہرین بھی تھے اور علماء بھی تھے اور وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نیٹورک مارکٹنگ کا جو سسٹم اس وقت ہماری سوسائیٹی میں مختلف ناموں سے چل رہا ہے اور صرف ہماری سوسائیٹی نہیں بلکہ ورڈ لیول پر چل رہا ہے تو یہ نیٹورک مارکٹنگ کا سسٹم شارعیتوں پر درست نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک انسان وہ پیسہ کما رہا ہے جس پیسے پر اس کی اپنی کوئی محنت نہیں ہے یعنی نام تو اس کا کمیشن کا ہے لیکن دراصل وہ پیسہ ان لوگوں کا لے رہا ہے جن لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا پیسہ کس آدمی کو جا رہا ہے ایک شخص نے کمپنی کو جوئن کیا تو سب سے پہلے یہ آدمی کمپنی کو پیسہ دیتا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ کمپنی کو اس نے دیا یہ کچھ چیز کا پیسہ اس نے دیا اگر یہ کمپنی کے ایجنڈ بن رہا ہے تو تو جب یہ کمپنی کی کوئی چیز بیچے گا آگے اس بیچنے پر یا تو اس میں سے اس کو کمیشن ملنا چاہیے یا یہ کمپنی سے کمپنی کا ملازم بن کر کس کا ان کی طرقہ لینے جو سیدری لینی چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں پیسہ لینے کے بجائے کمپنی کا مال آگے چلا کر پیسہ کمپنی سے لینے کے بجائے یہ کمپنی اس سے پیسہ لے لیتی ہے پیسہ لینے کے بعد پھر کچھ کچھ سامان اس کو دیتی ہے کچھ اپنے پروڈکس اس کو دیتی ہے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو پروڈکس ہے یہ کتنے پیسے ان کے بدلے میں ہیں اور اُن کی پرائز جو ہے وہ مناسب قیمت ہے یا کم اور زیادہ ہے پس جیسا کمپنی جو چاہا سو دے دیا اور یہ آپ کو لینا ہی لینا ہوگا اس میں لینے والے کی چاہیز کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے اب وہ سامان اس سے لے لیا باقی پیسہ کمپنی کے بعد چلا گیا اس کے بعد یہ آدمی دوسرے لوگوں کو اس کمپنی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کے ذریعے سے جڑتے جائیں کہ ان لوگوں کا پیسے کا کمیشن اس کو ملتا رہے گا اور اس کمیشن لینے ہی کی چاہت میں یہ آدمی یہ نیٹ ورک مارکٹنگ کا سسٹم شروع کرتا ہے شارٹ ممبر خلاصہ یہ ہے کہ وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نیٹ ورک مارکٹنگ کا یہ سسٹم شارعی طور پر درست نہیں ہے اب اس میں جو خرابی ہے اگر کوئی نیٹ ورک مارکٹنگ اس خرابی کو نکال کر کے پھر نیٹ ورک مارکٹنگ کرے گا تو اس سسٹم کو نئے سری سے سمجھا جائے گا اور سمجھنے کے بعد آپ کی دیکھا جائے گا کہ جس خرابی یا جس کمی کی وجہ سے یہ سسٹم ناجائز قرار پایا تھا اگر وہ کمی نکل گئی ہے اس کے بعد کہ نیٹ ورک مارکٹنگ چل رہی ہو تو اس کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ بعد نہیں ہوگا لیکن اس وقت تک نیٹ ورک مارکٹنگ جتنے بھی سسٹم یہاں ہیں مثلا یہاں کشمیر میں ایم وے کے نام سے کمپنی نے بہت کام کیا اس کے بعد آر سی ایم کے نام سے کمپنی بہت کام کیا اور دوسری کئی ناموں سے یہ کمپنیاں کام کرتی رہی اور پیسہ چھوٹے پیمانے پر بھی بڑے پیمانے پر بھی جمع اتارا اور لوگوں کو بڑے لمبے لمبے خواب سکھا سنائے گئے کہ تم کو ہر مہینے اتنے ہزار ملیں گے تم کو ہر مہینے اتنے ہزار ملیں گے اور اس میں لوگوں نے اپنی گھر کی چیزیں بیش کر کے اس کمپنی کو جوائن کے اور آگے ان کو کچھ نہیں ملا تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نیٹ ورک مارکٹنگ کا یہ سسٹم اس نیٹ ورک مارکٹنگ پر دوبارہ گوھر ہوگا لیکن اب تک کا جو نیٹ ورک مارکٹنگ کا سسٹم سوسائٹی میں پائے جا رہا ہے وہ ناجائز ہیں سب دوسرا سوال آیا ہے کشمیر میں بہت عام مسئلہ ہے وہ دو بہنوں کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ دو بہنوں میں سے ایک بہن کی جو شادی ہوئی تھی ان کے شوہر گرجمائی بن کے آئے اور اس کے نتیزے میں ہوا یہ ہے کہ چھوٹی بہن کا جو حصہ ہے وہ مظلوم بن چکی ہے اس کو حصہ اپنی طرف سے نہیں دیا گیا تو سائلینی پوچھتے ہیں کہ چونکہ یہ چھوٹی بہن ہے اس کا حصہ بھی کھایا گیا اور بار بار ان کے اوپر ظلم ہوا ہے تو اب یہ جو چھوٹی بہن ہے یہ حج پہ جانا چاہ رہی ہے اب ان کا سوال یہ ہے چونکہ یہ تو اصل میں مظلوم ہے مگر حج پہ جانے سے پہلے چونکہ عام روایت یہ ہے کہ آپ معافی مانگنے جاتے ہیں مگر اس سلسلے میں یہ تو مظلوم ہے اور ان کے اوپر ہمیشہ سے ظلم ہوا ہے ایون دو کہ اگر انہوں نے ہمیشہ یہاں سے اپنی طرف سے نیک یہاں سے سلوک اچھا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس موقع پہ کیا ان کو معافی مانگنے کے لئے جانا چاہیے بہت اچھا پہلی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے وراست کی وراست کا حق ثابت کرنے کے لئے گھر جمائی کی بہن کو اور گھر کے باہر کی بہن میں کوئی فرق نہیں کیا ہے یعنی جو بہن گھر میں ہی رکھی گئی اس کا جتنا شرعی حصہ ہے جس بہن کا رشتہ گھر سے باہر ہوا اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے یہاں ہمارے سوشائٹی میں جس بیٹی کو گھر میں رکھا جاتا تھا اور اس کے شوہر کو گھر میں لائے جاتا تھا جس کو کہتے تھے گھر جمائی گھر زانتور گھر پیٹ سمجھتے یہ تھے کہ ساری پرپٹی اسی ایک بیٹی اور اس کے شوہر کی ہے اور دوسری بیٹیاں دوسرے بیٹے اسے محروم کر دی جاتے تھے ایسا نہیں ہے شریعت میں گھر کی بیٹی اور گھر کے باہر کی بیٹی دختر خانہ نشین اور دختر بیرون خانہ یہ عدالتوں کی ترم ہے اور ان دونوں کا شریعت نے برابر حصہ رکھا ہے چھوٹی بہن بڑی بہن پر ظلم کرے یا بڑی بہن بس کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے قرآن کریم میں جہاں وراسق کے تقسیم کا حکم دیا ہے وہاں فرمایا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کے قائم کردہ حدیں ہیں اور ان حدوں کو پار مت کرنا اور ساتھ میں سخت وارننگ دی ہے کہ جو ان حدوں کو پار کر رہا ہے یعنی ان حکم کو ان حکم کو پورا نہیں کر رہا ہے اس کے لئے بہت سخت حکم ہے دنیا اور آخرت نے بھی اب اگر کسی بہن نے دوسری بہن کا حصہ پورا نہیں دیا جتنا اس کا حق بنتا تھا تو واقعیتاً یہ ظلم ہے اور ان کے پاس چھوٹی بہن کا جتنا حصہ ہے وہ ان کے لئے حرام ہے وہ ان کے لئے جائز ہو ہی نہیں سکتا ہے چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو مطمئن کریں بلکہ چاہے وہ قانونی طور پر بھی وہ پراپرٹی اپنے نام پر کرا چکے ہوں تب بھی وہ ان کے لئے جائز حق نہیں بنتا جس بہن نے اپنی دوسری بہن کو قانون ہے جو قانون شریعت کا مقرر کیا ہوا ہے تب جس بہن نے دوسری بہن کا حق ادا نہیں کیا اور اس کا حصہ وراست نہیں دیا اس نے ظلم کیا اس کے باوجود جب دوسری بہن یعنی چھوٹی بہن حج کے لئے جانا چاہتی ہیں تو جہاں کے رواج کے مطابق معافی طلافیوں ہوتی ہیں پہلی بات سمجھنے چاہئے کہ یہ معافی طلافی رواجن اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے معافی طلافی کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا کٹنا بیٹنا رہا ہے ان کے ساتھ کوئی کمی زیادتی ہوئی ہو ان کے ساتھ کبھی کوئی تیز کلامی ہوئی ہو کوئی حق تلیفی ہوئی ہو کوئی ناراضگی ہوئی ہو کوئی غیر شریح چیز ہوئی ہو تو اس سے معافی طلافی کر لی جائے اور بتایا جائے گا فلا موقع پر ہماری طرف سے فلانی غلطی ہوئی ہے ہم اس کے معافی چاہتے ہیں وہ ہے اصل میں شریح معافی یہاں یہ جو رواج بن گیا ہے کہ معافی طلافی کے ان موقع پر ایک ایک گھر میں جاتے ہیں اور پھر وہاں کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو پہلے اطلاع پہنچتی ہے کہ فلا صاحب معافی مانگنے کے لیے آئیں گے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے معافی طلافی کا یہ سلسلہ دراصل سماج کے ایک رسم ہے اور اس رسم کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جس بہن کا جس بہن نے اپنی بہن کا حصہ وراست نہیں دیا اور وہ بہن حج کرنے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو اگر وہ اپنی بڑی بہن کے بات جائیں اور جا کر کہیں کہ اللہ کا توفیق سے میں حج کرنے کے لیے جانا چاہ رہی ہوں اگر میری طرف سے کبھی کوئی زیادتی ہوئی ہو کیونکہ ایک امکان ہے اس بات کا کہ جب یہ وراست کا حق اسے نہیں ملا ہے تو دیس کلامیاں ہوئی ہوگی گیبتیں ہوئی ہوگی آپس پر مقالمہ بازی ہوئی ہوگی ٹکراؤ ہوا ہوگا اس میں کہہ سکتے ہیں وہ کہ اگر میری طرف سے کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا تو باقی وہ جو ان کے ذمین کا حق ہے وہ حق تو برقرار رہے گا وہ آج جو ان کو ادا کرنا چاہیے کل بھی ادا کرنا چاہیے جب تک وہ ادا نہیں ہوگا تب تک معاف ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا یہ معافی تلفی کے لیے جانا چاہیں ضرور جائیں بلکہ بردر اخلاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو ان کا حق نہیں دیا اور یہ جب حج کے لیے نکلیں تب بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں اور اس وقت اس اشوہ کو بھی نہ اڑھ رہیں بڑے اخلاق پر بڑے پن کی بات یہ ہے اس طرح سے گویا سوسائیٹی کو بھی ایک اچھا پیغام جائے گا کہ ایک بہن نے زیادتی کا معاملہ کیا دوسرے بہن نے اس کے باوجود بھی اپنے طرف سے تعلقہ اچھے اور بہتر رکھے اس سلسلہ رحمی میں حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے سل من قطعاکا جو تمہارے ساتھ تعلقات کاٹتا ہے اسی سے تعلقات جوڑ کر دکھاؤ اسی کے ساتھ سلہ رحمی کرو سلہ رحمی کرنے کے معطا ہوتا ہے رشداری میں تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں کرنا سلہ رحمی کرو وعفو عم من ظلمہ کا جس طرح تم پر ظلم کیا اس کو معاف کرو و احسن الى من اصاہ الے اور اگر کسی نے تم پر کوئی زیادتی کی ہو تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جزاکم لخیر محمد صاحب صاحب تیسرا سوال ہے السلام علیکم و رحمت اللہ مفضل مفتی رزیل صاحب مہربانی کر کے میری اصلاف فرمائیں کہ میں اپنی زندگی میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کر سکتا ہوں کی نہیں اگر کر سکتا ہوں تو برائی مہربانی ترپی فرمائیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے اور عبادت سے متعلق سوال ہے عبادت، نماز، روزہ، زکاة، حج یہ چار عبادتیں ہر ایمان والے پر لازم ہیں جس شخص کے ذمہ حج فرض ہو گیا اس نے ابھی حج نہیں کیا تو ظاہر اس کو آگلے سال کرنا ہوگا آگلے سال بھی نہیں کرے گا تو اس سے آگلے سال اس سے موت سے پہلے پر حج کرنا ہے اسی طرح سے کسی شخص پر مالی تو بس زکاة لازم ہو گئی اور اس نے ادا نہیں کی زکاة ادا نہیں کی کئی سال اسی طرح سے گزر گئے اب اگر اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ کا فرضہ چھوڑا ہے مجھے زکاة ادا کرنی چاہیے تو اگلے سالوں میں زکاة ادا کرنے پر حساب لگنا ہوگا پچھلے سالوں کی جتنی زکاة باقی ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے ٹھیک اسی طرح سے نمازوں کا معاملہ نمازوں، روزوں، زکاة، حج یہ تمام وہ فرائز ہیں جن کو ادا نہ کیا ہو کسی نے تو اس کی قضا لازم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نمازیں قضا ہوئی ہیں غزوہ خندق کے موقع پر کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں احادیث میں موجود ہے بلکہ بخاری شریف کتاب المغازی میں خزوہ خندق کے بیان میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نمازیں قضا ہوئی اور آپ نے وہ نمازیں ادا فرمائیں اسی طرح سے ایک سفر میں فجر کی نماز قضا ہوئی بعد میں وہ نماز قضا پڑھی گئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے من نام عن صلات او نسیحہ ایمان والا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جان بوش کا کوئی نماز چھوڑے لیکن اگر کسی شخص اس لئے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو جان بوش کا نماز جو جان بوش کا نماز چھوڑے اس کے لئے تو بہت سخت وعید ہے اس کے لئے تو حکم بیان فرما گیا کہ من ترک صلات متعامدن فقد کفر جس نے جان بوش کا نماز چھوڑی وہ یا تو کافر ہوگا یا کفر کے نزدیک پہنچ گیا تو وہ میں سے ایک چیز ہو گئی اور جو اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت میں اس کی آنکھ لگ گئی سویا رہ گیا تو کیا فرمایا اس کو فورا نماز پڑھ لیلے چاہے جب اسے یاد آ جائے یا جب وہ بیدار ہو جائے تو جب بھول کر نماز چھوٹی سونے کی وجہ سے نماز چھوٹی جن دونوں نمازوں کے قضاء ہے تو جو نمازیں جان بھول کا چھوٹی ان نمازوں کی بھی قضاء ہے اس لئے حدیث میں اور فقہ کی تمام کتابوں میں چھوٹی بھی نمازوں کے ادا کرنے کا بیان بابو قضاء الفوائد پورا چپٹر لگاوا آتا ہے حدیثی کتابوں میں بھی اور فقہ کے کتابوں میں بھی اب ہمارے معاشر میں بے شمار ہمارے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوتی ہیں سستیوں کی وجہ سے نوافعیت کی وجہ سے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے جاننے کے باوجود نمازیں چھوٹی ہیں تب جب وہ احساس پیدا ہو گیا کہ مجھے یہ نمازوں کو قضاء کرنا ہے اور پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کی عمر میں جتنی نمازیں انسان پر فرض ہوئی ہیں ان نمازوں کا حساب کیا جائے پھر یہ دیکھا جائے کہ کتنے نمازیں ادا ہوئی ہوں گی اور کتنے نمازیں چھوٹ گئی ہوں گی ظاہر ہے یہ صرف اندازہ لگانا ہوگا کیونکہ اچھوال فگر معلوم ہونے والا نہیں ہے اس جگہ پر شریعت نے تحریک کرنے کا حکم دیا ہے تحریک کہتے ہیں کسی ایسے معاملے کو اندازے سے تائے کرنا جس معاملے کی صحیح صورتحال اب اس دنیا میں معلوم ہونے والی نہیں ہے تو اندازہ لگانا ہے کہ میری چھوٹی ہوئی نمازیں زیادہ سے زیادہ کتنی ہوں گی پھر ان نمازوں کو ایک کاپی کے کالم پر لکھا جائے میری زیادہ سے زیادہ نمازیں فجر کی اتنی چھوٹی ہوئی ہیں ظاہر کی اتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی اثر کی اتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی اور اس اندازہ لگانے کے لئے وہ غور کرتا رہے گا میں عمر کے فلا ٹائم پر جب میں بالگ ہوا اس وقت میں کہاں تھا میں کالج میں تھا میں سکور میں تھا میں بزنس میں تھا میں کہہ جاب کر رہا تھا جہاں بھی میں کر رہا تھا اس وقت میری نوازیں کون سے زیادہ چھوٹی ہیں کون سے میں نے ادا کی ہیں یہ سوچتے سوچتے اس کا ذہن کسی ایک نکتے پر پہنچ جائے گا تو بس کافی میں نوٹ کرنا ہے فجر کی نوازیں قضا شدہ اتنی تعداد زہر کی نوازیں چھوٹی ہوئی اتنی تعداد اثر اور مغرب اور دوسری نوازیں چھوٹی ہوئی اتنی تعداد جب یہ تعداد تائے کر لی اس کے بعد پھر آپ ان کو ادا کرنا شروع کر دیں اور نیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نوازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی والی ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں یا ان میں سے جو سب سے لاشت والی ہے وہ ادا کر رہا ہوں ہمیشہ یہی نیت کرتے رہنا ہے میرے ذمہ چھوٹی ہوئی فجر کی نوازوں میں سے پہلی والی جو ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں روزانہ وہ پہلی والی بدلتی رہے گی یا لاشت والی اس طرح سے چاہے ایٹے ٹائم چاہے ایٹے ٹائم ہی نمازیں ادا کرے کوئی اگر جو بہت مشکل ہے لیکن اگر کوئی آدمی یہ ترتیب بناتا ہے کہ میں پہلے فجر کی ساری نمازیں ادا کروں گا پھر زہر کی ساری نمازیں ادا کروں گا پھر اثر کی تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزانہ جب بھی کذا نمازیں پڑھوں گا تو فجر کی زہر کی اثر کی مغرب اور عشاء کی پڑھوں گا اور آخری اس کا آسان حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک چھوٹی ہوئے نماز پڑھے مثلا فرض کرتے ہیں ہم اثر کی نماز پڑھنے کے لئے گئے چار پانچ منٹ پہلے پہنچیں گے پھر نیت کریں گے یا اللہ میرے ذمہیں چھوٹی ہوئی اثر کی نمازیں جتنی ہیں ان میں سے پہلی واری میں ادا کر رہا ہوں اللہ کو پر چار اکار نماز اثر پڑھ لی تب آج کے اثر کی نماز جماعت پڑھی ہو جائے گی تو ہر ادا نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھنے کا جب آپ نے معمول بناتا ہے تو کچھ سالوں کے اندر یہ قضا نمازیں سر سے اتر جاتی ہیں اور آدمی بری ہو جاتا ہے نمازیں جب قضا کی جائیں گے تو اس میں صرف فرض ادا کرنے ہیں سنتیں اس میں نہیں پڑھنی ہیں لہذا فجر کی نماز دو رکھاتے ہیں زہر کی نماز چار رکھاتے ہیں اثر کی نماز چار رکھاتے ہیں مغرب کی نماز تین رکھاتے ہیں اس میں کچھ نمازیں ایسی بھی ہوں گے جو سفر میں چھوٹی ہوں گی سفر کی چھوٹی ہوئے نمازوں کو قصر کرنا ہے لیکن ظاہر آج اس کو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ میری کتنی نمازیں وہ ہیں جو سفر میں چھوٹی ہیں جن کی مجھے قصر کرنی ہے لہذا اس کو ساری نمازیں پوری پڑھنی ہیں لیکن اگر کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اس سے اچھی طرح سے یقین ہے کہ فلان سفر میں میں نے بارہ دن تک یا ایک مہینے ترائیول کرتا رہا اور میں وہ بلکل ایک نماز بھی نہیں پڑھئی ہے اور وہ پورا مہینے سفر میں میرا گزرہ ہے یا جتنے دن میں سفر میں گزرے ہیں ان دنوں کی نمازیں اگر الگ کر کے یہ پڑھے گا تو وہ نمازیں قصر ہی پڑھے گا چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھے گا اس طرح سے گویا فجیر کی نماز دو ہوں گی زہر کی نماز بھی دو اثر کی نماز دو مغرب کی نماز دو رکعت تین رکعتیں اور عشاء کی نماز دو رکعتیں فرد تین رکعت لیتر اس میں اور کوئی مسئلہ اگر پوچھنے کا ہو تو وہ الگ سے انڈیجوال طور پر پوچھنا چاہیے جنرل طور پر قضا نمازوں کے ادا کرنے کے طریقہ عرض کر دیا گیا اس میں یہ بھی وزاق فرماتے ہیں فجر کے بعد ادا کے بعد قضائر امدی والی جو بہت اچھا ہے اب اس کے لئے سوال آتا ہے کہ یہ قضا نمازیں کس کس وقت میں پڑھ سکتے ہیں تو جواب ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں سوائے تین اوقات کے نمبر ایک آفتاب جس وقت نکل رہا ہو طلو اے آفتاب نمبر دو آفتاب جب ڈھل رہا ہو زوال اے آفتاب اور آفتاب جب گروب ہو رہا ہو ان تین اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھی جائیں گی باقی ہر وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ مسجد میں صبح کے فرضوں سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے صبح کے فرض نماز فرض نماز میں جو ادا کرنے بعد جو وقت بچتا ہے وہ اس وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اثر کی نماز کے بعد افضاء دوبنے تک جو وقت ہے اس وقت میں بھی قضا نمازیں چھوٹی بھی پڑھی گیا سکتی جزاکم اللہ حدوم صاحب سب دوسرا سوال ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد بلند آواز میں تقبیر کہنا اللہ و اکبر اس کی شریح حسد فرما دے کیونکہ کچھ ہزار اس کو بدد کہتے ہیں اور یہ کہنا بھی ہے اگر اگر کہنا ہے تو بلند سے پڑھنا ہے آج تقبنا پہلی بات یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد مسنون کلمہ کیا کیا ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہوتا ہے فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہوتا ہے بلکہ ہم نے مکہ مکرمہ مدینہ طعیبہ کہ تقبیر اکثر مساجد میں چارٹ لٹکے ہوئے دیکھے کہ الدعا المسنون بعد الصلاة المقتوبہ کہیں لکھا ہوتا ہے الادعیت الماثورہ بعد الصلاة المفروضہ فرض نمازوں کے بعد مسنون دعائیں کیا کیا ہیں اس میں وہاں اللہ اوبر نہیں آتا ہے اس میں آتا ہے استغفراللہ اس میں آتا ہے آیت القرصی اس میں تسبیح فاطمہ اور اس میں آتا ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ لا علیہ اللہ لا علیہ اللہ ولا نعبد اللہ یاہو لا نعبد اللہ یاہو یہ چند دعائیں آتی ہیں اسی طرح سے تجبیر فاطمہ اور صبح اور شام میں چار کل پڑھنے کا بھی احادث و ثبوت ہے اللہ اکبر پڑھنے کا وہاں تذکرہ نہیں آتا اس کے باوجود اگر کوئی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اوبر پڑھنا سنت ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے وہ سنت سمجھ کر کے اگر پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے تم بیدد کر رہے ہو کیونکہ وہ تو سمجھ رہا ہے یہ سنت ہے سنت جس ویر پر وہ سمجھتا ہے وہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ اپنے بات رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ جاتا تھا فرض نماز ختم ہو گئی تقبیر کی وجہ سے یہ تقبیر کے معنی کیا ہے تقبیر کے ایک معنی تو یہ ہے کہ نماز کے بعد زور سے اللہ اکبر پڑھا جاتا تھا لیکن دوسرا کوئی صحابی اس کو بیان نہیں کرتا کہ نماز کے بعد اللہ کے طبیہ اعزم زور سے اونچی آواز میں اللہ اوپر پڑھتے تھے یا صحابہ اونچی آواز میں اللہ اوپر پڑھتے تھے دوسرا کوئی صحابی بیان نہیں کرتا تھا اور حضرت عبداللہ اپنے بات رضی اللہ عنہ کا زمانہ نعوالگی کا زمانہ تھا کیونکہ تیارہ سال کی عمر تھی عبداللہ اپنے بات کی جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو ظاہر عبداللہ اپنے بات وہ آخری صفوں میں ہوں گے پہلی صفوں کے جو صحابہ اکلام ہیں وہ ہمیشہ اس کو بیان کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد اللہ اوپرز موچے آواز سے کرتے تھے تو اس لئے ایک معنہ اگر یہ معنہ مران لیا جائے تو اس میں یہ اعتراض آتا ہے دوسرے معنہ جو حدیث کے شرح کرنے والے بیان کرتے ہیں وہ یہ عبداللہ اپنے بات کہتے ہیں کہ جب نماز کی ادائیگی کے دوران جو تقبیریں پڑھی جاتی ہیں اللہ اوپر کہہ کر رکو کیا جاتا ہے سوجدہ کیا جاتا ہے تو جب یہ تقبیر پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا میں سمجھ جاتا تھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے تقبیر کے معنی یہ ہیں تو اس لئے یہ تو کہنا مشکل ہے کہ اللہ اوپر نماز کے بارے پڑھنا بیدات ہے ابتہ یہ سوال ہے کہ سنت ہے یا نہیں جمہور امت اللہ اوپر پڑھنے کو سنت نہیں کہتی سنت جو کلمات پڑھنے ہیں وہ دعاؤں کی کتابوں میں لکھے ہوئے آتے ہیں اس میں اللہ اوپر سنت لکھا ہوا نہیں آتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ سنت ہے اور سنت سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بیدات کا کام کر رہے ہو کیونکہ اس کے پیچھے بھی وہ ایک حدیث ان کے ذہن میں ہے اور حدیث کا مفہم انہیں یہی لیا ہے بہت ہی دلچک سوال ہے کیا کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے مجبور ان انسان سگیرہ گناہ کر سکتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ سگیرہ اور کبیرہ گناہ کی تقسیم حتمی تقسیم نہیں ہے بے شمار محققین کے راہ یہ ہے کہ گناہ گناہ ہے سگیرہ اور کبیرہ کو کوئی برک نہیں ہے اور اس کو انہذا تھے تعبیر کیا ہے کہ آگ آگ ہے چاہے وہ انگارے کے شکل میں ہو چاہے چنگاری کے شکل میں ہو چنگاری کی شکل میں بھی آگ آگ ہی ہے اور انگارے کے شکل میں بھی آگ آگ ہی ہے اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہیں اگر وہ شوق کے ساتھ تسلسل کے ساتھ پابندی کے ساتھ لگاتار کیے جائیں تو وہی گناہ بڑا بن جاتا ہے اور اکثر حضرات یہ کہتا ہے کہ نہیں گناہوں کی تقسیم ہے بڑے گناہ چھوٹے گناہ کیونکہ حدیث میں بھی ہے سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القبائر یا آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ القبائر علی شراقو باللہ قبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ماں باپ کے نافرمانی کرنا تو اب قبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے صغیرہ گناہ کرنا اولاں تو پہلی بات یہ ہے کہ قبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے توبہ عظم ارادہ اللہ کا ڈر اللہ کی پکڑ کا ڈر اللہ کی سزا کا ڈر اللہ کی طرف سے جو اس پر دنیا یا آخرت میں ماغذہ ہو سکتا ہے وہ ڈر اصل چیز ہے جو آپ کو گناہ سے بچا لیں اس لیے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں بچنے کے لیے اصل چیز اللہ کا خوف ہے خوف خداوندی ایسے ہی مان لیجئے جیسے کہ ایک ڈاکٹر نے کسی پیشنٹ کو کوئی چیز سختی کے ساتھ مانا کر دی کہ یہ چیز آپ بلکل نہیں کھائیں گے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مزیر ہے تھوڑی سی میں کھاؤں گا کیونکہ اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا بسا مان لیجئے کوئی آدمی جو ہے وہ سموکنگ کرتا ہو سگرٹیں پیتا ہو یا تماکو نوشی کرتا ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے اس سے سختی کے ساتھ مانا کیا کہ تم تم کو خطرہ بیماری لگ سکتی ہے اسے یہ سموکنگ بند کر دو یہ کہتا ہے کہ جی تھوڑی سی میں پی ہوں گا تو ضائع ڈاکٹر کہے گا میں تو اجازت ہی دے سکتا گناہ گناہ ہیں اسی طرح سے گناہ گناہ ہیں یہ تو اجازت دینا نہیں دے سکتے ہیں کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لئے چھوٹا گناہ کر لو لیکن اگر کس نے ہی کر لیا بڑے گناہ سے بچنے کے لئے اس نے چھوٹا گناہ کیا تو چھوٹے گناہ پر جو سزا ہے وہی لگے گی بڑے گناہ کی سزا سے بچ جائے گا اولاں تو کوشش کرنی چاہیے کہ نہ انسان سے بڑا گناہ ہو اور نہ انسان سے چھوٹا گناہ ہو کامیاب ایمان والا وہی ہے جو بڑے گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے اور چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑے گناہوں سے بچنے اس کے لئے اور آسان ہوتا ہے اور یہ حدیث ہے ثابت ہے بخاری بھی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اشارت ہمارا الحلال وین والحرام بین وین وماش مشتبیحات حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور درمیان میں کچھ مشتبیح چیزیں ہیں جو اگر اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچائے گا وہ حرام سے بچائے گا خلاصہ یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے کے لئے توبہ کی جائے ارادہ کیا جائے گلتی ہو جائے پھر توبہ کی جائے پھر گلتی ہو جائے پھر توبہ کی جائے لیکن یہ نہیں کہ بڑے گناہ سے بچنے کے لئے چھوٹا گناہ کیا جائے کبھی شیطان بڑے گناہ سے بچا کر چھوٹے گناہ میں لگا گیا اور ابھی تسلسل کے ساتھ شوق کے ساتھ پابندی کے ساتھ چھوٹا گناہ کرتا رہے گا وہ چھوٹا گناہ ہی بڑا گناہ بن جائے گا اگلا سوال جو ہے ابن صاحب لگتا ہے کہ موجودہ حالات کے نزبت سے ہے بھائی عبداللہ شپین سے سوال کر رہے ہیں السلام علیکم میں عبداللہ شپین سے میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہم مسجد سے دور رہتے ہیں اور حالات کی وجہ سے شام اور صبح کو مسجد میں نماز ادا کرنے کیلئے جانا بہت مشکل ہے کیا ہم اس صورت حال میں گھر میں اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں اور کہ ایسا کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا مہربانی کر کے رہنے کر رہے ہیں بہت اچھا قرآن میں اور احادیث میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت تاقید قرآن کریم میں تو اشارت فرمائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ جماعت پڑھو وہ تعبیر کیا گیا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اور اللہ کے نوی علیہ السلام سامنے تو ترہ ترہ سے جماعت کے نماز کا کی تاقید بیان فرمائی ہے اس لئے ہر ایمان والوں کا ہمشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اب اگر کسی کی صورتحال یہ ہو کہ مثلا وہ سخترین بیمار ہے مسجد نہیں جا سکتا اس لئے اپنے گھر میں نماز پڑھے میں مجبور ہے یا مسجد سے بہت دور ہے حالات جو ہیں وہ پرخطر ہیں ان پرخطر حالات کے بنا پر مسجد میں جانا اس کے لئے مشکل ہے تو اس کے سامنے آپشن تو ہی ہے اس کے سامنے آپشن تو یہی ہے کہ وہ اپنی گھر میں نماز پڑھے گا کیونکہ مسجد تو جا نہیں سکتا ہے اب اگر وہ اپنی گھر میں نماز پڑھے گا تو یا تو اکیل اکیلے پڑھیں گے یا جماعت کریں گے تو اس صورت میں وہ اپنی گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور ساتھ میں اپنے دل میں کم سکم اس کا احساس رکھیں کاش حالات صحیح ہوتے اور ہم مسجد جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے آتے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا بشری مشائین فی الظلم بینوری تام کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو راک کے اندھیریوں میں چلتے ہیں نماز کے ادائیگی کے لیے کہ قیامت کے دن کو مکمل نور آتا ہوگا تو اندھیریوں میں چلنے کے معنی تو یہی ہیں کہ راک کے اندھیریوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو احساس رہنا چاہیے کہ کاش ہم ایسے حالات میں نہ ہوتے کہ جس میں ہم مسجد نہیں جا پا رہے ہیں اس احساس کے ساتھ اپنے گھروں میں جب نماز زیادہ کریں کہ تو نماز زیادہ ہوگی اور چونکہ آپ حالات کی مجبوری کی بنا پر مسجد نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اس سلطر میں میں واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ بخاری بھی حدیث ہے حضرت عطبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ بڑے اکابر صحابہ میں سے اور مدیدہ طیبہ کے اونچے لوگوں میں سے تھے صحابہ تو سارے اونچے ہیں لیکن انہوں کے اعتبار سے اور وہاں کے سوسائٹی کے سٹیٹس کے اعتبار سے جو صحابہ بڑے مانے جاتے تھے سرداروں میں سے مانے جاتے تھے تو انہوں سے یہ صحابی بھی تھے جن کا اسم شریف تھا عطبان ابن مالک انہوں نے اللہ کے نبی آسان سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں نہیں جا پاتا اس وجہ سے کہ میری آنکھوں کی لائٹ کم ہو گئی ہے اور دوسرے میرے گھر اور مسجد کی دن میں ایک نالہ ہے اس میں کبھی پانی زیادہ ہوتا ہے اور میرا پانی پار کرنا مشکل ہوتا ہے اور چونکہ آنکھوں کی بینائی میں کمزوری آئی ہے اس لئے کبھی کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا جو مجھے ہاتھ پکڑ کر وہاں پہنچا سکے تو کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں یہ نہیں بوجھا بلکہ کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں آپ تشریف لائیں میرے گھر میں کسی ایک جگہ پر نماز پڑھیں اس جگہ میں اس جگہ کو میں مستقل اپنے گھر کی نماز کی جگہ تائی کرلوں گا چونکہ اللہ کے ربیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور جگہ کوئی ایک جگہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے اطمال میں مالک اسی جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام ایک طرف سے کسی چیز کا سخت حکم دیتا ہے اور ساتھ میں جب واقعی عذر پیش آ جائے تو اس پر کنسیشن بھی دیتا ہے بہرحال نماز جماعت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے مگر جب کوئی آدمی جماعت کی نماز نہ پڑھ پائے بیواری کے وجہ سے کسی واقعی عذر کی بنا پر حالات مخدوش ہونے کی بنا پر تو اپنی گھر میں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں سب دوسرا سوال ہے بہن نے سوال کیا ہے بہن میں نے سوال کیا ہے بہن پوچھتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں دوسری اہلیہ ہوں مگر میرے جو شوہریں کھالی پہلی والی وائف کے ساتھ رہتے ہیں تو اس صورتی حال میں میں کیا کروں تاکہ وہ میرے ساتھ بھی رہے وہ ایکوال دونوں کے ساتھ میرے ساتھ بیسا سلوک نہیں کر پائے بس یہ کہتے ہیں بہت اچھا ایک نگاہ کے بعد دوسرا نگاہ کرنے کا اسلام نے اگر درستہ کھلا رکھا ہے تو اس اجازت کے ساتھ یہ بھی تائی کیا ہے کہ دونوں بیویوں کے ساتھ برابر کا انصاف کریں اور ذرا سا بھی کسی چیز میں فرق نہیں ہونا چاہیے نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ رہن سہن میں نہ وقت گزاری میں اور حدیث میں موجود ہے کہ جس کے نکاح میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک بیوی کے ساتھ ہی وقت زیادہ گزارتا ہو یا کہ دوسری بیوی کے ہفتہ فیض کرتا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے جسم کے ایک پہلو لٹکا ہوا ہوگا اور حدیث میں یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام برابر کا انصاف کرتے تھے اپنے تمام ازواج وطہرات کے ساتھ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے یا اللہ میں جتنا کر سکا اتنا تمہیں نے کیا اس میں اس کے باوجود اگر کوئی کوتائی ہوگی ہوئی ہوگی تو معاف کر دیجئے قرآن کریم نے کہا حکم دیا کہ تمام بیویوں کے دماغ بکا مکمل عدل کرو پھر فرمایا یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ تم مکمل عدل نہیں کر سکو گے وَلَمْ تَسْتَطِعُوا انْتَعْدِلُوا بَعْدِ النِّسَةِ ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنی بیویوں کے دماغ مکمل عدل نہیں کر سکتے کیا معنائیں اس کے اس کے معنائیں ہیں رویہ تو تمہارا سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے ہاں ہو سکتا ہے تمہارا دل کا رجان کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو اور تم اس رجان کو قابو نہ کر سکے یہ ہے وہ لہٰذا یہ جو بہن سوال کر رہی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے سوال ان کا نہیں ہے سوال یہ ہے ان کو شہر کو کیا کرنا چاہیے تو جواب اس کا ہے کہ اس کے شہر کو چاہیے کہ اپنی اس اس بری خسل کو درست کریں اور دونوں بیویوں کے سامن عدل کا معاملہ کریں بلکہ ٹائمنگ بتائے کر دیں کہ کتنا وقت ایک بیوی کے ساتھ گزارنا ہے کتنا وقت دوسری بیوی کے ساتھ گزارنا ہے اور کسی طرح کی کوئی کبی زیادتی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی بیوی کے ساتھ وقت زیادہ گزارا جا رہا ہو اور دوسری بیوی کو محروم کیا جا رہا ہو یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسری بیوی کے ساتھ زیادہ وقت ہو جارا جائے اور پہلی بیوی کو لٹکا کر کے رکھا جائے کرنا ان کے شوہر کو ہے رہا یہ دوسری بیوی اب کہتی ہیں کہ شوہر اگر آپ نے اپنا صدار نہیں کر رہے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو ایک تو ان کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے شوہر کو عقل عطا کر دے کہ وہ انصاف کر سکیں ورنہ اس نائنصافی کے سزا ان کو آخر میں تو ملنی ملنی ہے دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اس بنا سے تاکہ وہ غلطی چھوڑنے اور اپنا صدار کریں اور ایک تو دعا کرنی چاہیے اور اپنا رویہ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر رکھنا چاہیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے صدا وہ بکتیں کہ اپنا رویہ بہتر سے بہتر اپنی طرف سے رویہ بہتر کریں اور بہت نرمی نرمی کے ساتھ کہیں کہ شریعت نے آپ کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت دی ہے میں دوسری بیوی بن کر کے آپ کے ہاں آئی ہوں شریعت نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے آپ پابندی کریں اور اگر آپ نہیں پابندی کریں گے تو ٹھیک ہے میں ڈیمانڈ نہیں کر پاؤں گی میں یا اپنے حق اصول نہیں کر سکتی یا میں آپ کو یہاں اپنی گھر میں بانگ کر کے نہیں رکھ سکتی لیکن آخرت میں تو آپ کو پکڑ ہو جائے گی یہ چیزیں سنا کر اگر شوہر کو صدہر آ گیا تو ٹھیک اور اگر صدہر نہیں ہوتا ہے تو پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں اور اگر برطر اخلاق کی بات سوئے ہیں تو صاحب نے یہ بھی کہیں یا اللہ اگر وہ میرا حق ادا نہیں کر رہے ہیں میں یک طرفہ تو آپ اس کو ماف کر دیتی ہوں تاکہ آخرت میں کم سے کم آپ کی پکڑ سے وہ بچ جائے صاحب سوال کیا دیا ہے کہ نماز کی جو پہلی تقبیر اپنی آواز سے کہنی چاہیے کہ اپنے کان سنیں کہ یہ شرط ہے جی پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں میں جو طرح تاکی کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں میں بڑی کوتاہی یہ ہے کہ اکثر لوگ قیرات اس طرح سے کرتے ہیں کہ شریعت اس قیرات کو معتبری نہیں مانتی اس کو کہتے ہیں دل میں قیرات کرنا تو جب بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں ہم قیرات کر رہے ہیں مگر وہ قیرات کرتے ہی نہیں ہیں اس کو کہتے ہیں دل دل میں پڑھنا قیرات وہ معتبر ہے کہ جس میں زبان ہلے زبان ہلے ہونٹ ہلیں اور کم سے کم اپنے کان سنیں پوری خیرات اس کو کہتے ہیں خیرات سرری اور جب دوسرے آدمی خیرات سنیں گے تو کہتے ہیں خیرات جہری اب اگر نہ اپنے کان سن رہے ہیں نہ دوسرے سن رہے ہیں حتیٰ کہ زبان اور ہونٹ بھی حرکت نہیں کر رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ خیرات تو کی آپ تو بغیر خیرات کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ نمازی آدانی ہوتی ہے تو تنہا ایک تقبیر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ساری نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے کہ کم سے کم اپنے کان ضرور سنیں اور جس آدمی کو یہ وہم رہتا ہو کہ شاید میری زبان صحیح نہیں چلتی اس کو تنہائی میں جا کر نماز ادا کرنی چاہے اور اچھی طرح سے آواز کے ساتھ تاکہ اس کے اپنے کان سن سکیں تب خیرات موتور ہو جائے گی ہونٹ بند کر کے بے شمار لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ظاہر وہ نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہونٹ بند ہیں اور وہ بیچ میں ذرا سے دو تین حرکتیں کریں گے پھر ہونٹ بند کر کے پڑھتے رہتے ہیں نماز وہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز ادا کی ان کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے اور بڑی مشکل صورتحال یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں رہتا ہے کہ ہماری نمازی ادا نہیں ہو رہی اللہ حفاظتہ سب دوسرا سوال آیا ہے کہ چیس کھیلنا اسلام میں کیوں حرام ہے اور ایک نئی گیم ہے آج کل جس میں ہمارا نوجوان ہیں پی او بی جی پاب جی پاب جی کے نام سے اس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کھیل تماشے کی زندگی نہیں ہے انسان کی زندگی ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ انتہا قیمتی ہے اس کو برباد کرنا کرنے کا نا اکل کے ہاں کوئی جواز ہو سکتا ہے اور صحریت میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے بلکہ بڑے محققیں نے لکھا کہ انسان کے لیے چونٹی ایک بہتری نمونہ ہے کہ چونٹی اپنی زندگی کے ایک سکڑ بھی ضائع نہیں کرتی ہے جب دیکھیں گے چونٹی کسی سرگربی بھی ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے کھیل تماشوں میں زندگی ضائع کرنا اسلامی موقف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسلام چونکہ انسان چاہتا ہے کہ خوشی بھی محسوس خوشی پائے اس خوشی پانے کے لیے اسلام نے کھیلوں کی اجازت دی ہے مرس آپ نے اس کے لیے لیمیڈیشن بھی ہے وہ کھیل جن کا فائدہ ہے انسان کی جسم کو ہو وہ کھیل جس کا فائدہ ہے انسان کی دماغ کو ہو ان کھیلوں کی اسلام نے اجازت دی ہے اور وہ کھیل جن کا فائدہ ہے نہ انسان کی جسم کو نہ انسان کے دماغ کو اور صرف وقت برباد کرنا ہے ان کھیلوں کو کھیلنا یعنی گوہ ہے زندگی کا وہ وقت برباد کرنا ہے شترنج کھیلنا چس کھیلنا وہ بیٹھ یا تاش کھیلنا یا تاش کھیلنا یا کیرم بورڈ کھیلنا یا اس طرح کی جو ویڈیو گیمیں چل رہی ہیں یا جس گیم کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ بیٹھ کر کے صرف ڈیجیٹل چلانے ہیں اور انسان اپنے آپ کو اس میں مشغول کر دیتا ہے یہ جتنا وقت اس میں خرچ ہوا نہ ذہن کو کوئی آرام ملا نہ ذہن کو کوئی فائدہ ہوا نہ جسم کو کوئی فائدہ ہوا اس طرح کے کھیلوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا اس کے موقع اگر ایک آپ نے یہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھ کر چس کھیلوں گا ایک گھنٹہ یا میں ایک گھنٹہ واکنگ کروں گا یا میں ایک گھنٹہ فٹوال کھیلوں گا مجھے بتائیے اسلام کونسی اجازت دے گا اسلام کہے گا فٹوال کھیلو چس مت کھیلو فٹوال کھیلنے سے کم سے کم آپ کی باڈی کو تو فائدہ ہوگا اسی طرح سے ایک آپ نے کہتا ہے کہ جی میں ایک گھنٹے تک واکنگ کروں گا یا جوگنگ کروں گا یا دوڑ کروں گا وہ مجھے اسلام اجازت دے گا یا ہمیں ایک گھنٹے بیٹھ کر کے کیرم بڑ کھیلوں گا اسلام کہے گا وہ کام کرو کیونکہ کم سے کم اس کا فائدہ تمہاری جسم کو تو ہوگا اس کے زیادہ تم تازہ ہوا پی ہوگے تمہاری وارڈی کو ورزش ہوگی وہ مارے کھیل سارے وہ کھیل جن کھیلوں کا نہ انسان کے جسم کو کوئی فائدہ ہے نہ انسان کے دماغ کو کوئی فائدہ ہے ان کھیلوں کو اسلام ایلاو نہیں کرتا ہے سب ایک اور سوال ہے مجھے تو مجرد آپ جواب ہو گیا مگر آپ کو ارمان انشاءاللہ سب سوال پوچھتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد کون سا ذکر کرنا چاہے اور کسا آج میں جواب ہو چکا ہے فرض نمازوں کے بعد کیا کیا پہلی بات یہ ہے کہ فرض نماز سلام پھیدنے کے بعد نماز مکمل ہو گئی اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں اور کلمات پڑھنے کی ترغیب دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام پڑھا بھی کرتے تھے مثلا میں نے ابھی عرض کیا مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تین مرتبہ استغفار پڑھتے تھے اللہ منتہ سلام ممن کے سلام پڑھتے تھے آیت القرصی پڑھنے کا ثبوت ہے تصویف حاطمہ پڑھنے کا ثبوت ہے چار قل پڑھنے کا ثبوت ہے اس کے علاوہ اور دعائیں بھی پڑھنے کا ثبوت ہے یہ دعائیں ساری پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی ابھی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان دعائوں کو فرض یا واجب کا درجہ نہیں دیا گیا ان دعائوں کی فضیرت بیان کی گئی ہے یہ کرمات یہ دعائیں پڑھنی چاہیے پڑھنے کے احتمام کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ تو ان کو نفرتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کا رویہ بھی غلط ہے اور ہمارے کچھ بھائی اس کو اتنی اونچی آوازوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے رکعہ چھوڑ گئے ہو تو اس کے نماز یہ ڈسرب ہو جاتی ہے وہ اتنی اونچی آوازیں پڑھنا بھی شریعت کا حکم نہیں ہے یہ صرف ہمارے کشمیر کے کچھ مساجد کا رواج ہے اور کہا جاتا ہے پہلے زمانے کے بزرگوں نے اس کو شروع کیا ہے تاکہ دوسروں کو یاد ہو جائے ساری عمر ہوگی زور سے پڑھتے پڑھتے ہیں تو ابھی تک یاد کیوں نہیں ہوا یاد ہو چکا ہے بہرحال یہ تمام کلمات پڑھنے چاہیے اور بہت بہتر ہوگا کہ ایک آدمی اچھی طرح سے یاد کر لے فرض نماز عمر بات کیا کیا دوائیں پڑھیں جاتی ہیں ہمارے طرح بہت ساری مسجدوں میں چارٹ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز عمر بات کون کون سے کلمات پڑھنے چاہیے اس چارٹ کو ایک دو مرتبہ دیکھ لیں یاد ہو جائے گا کون کون سے کلمات پڑھنے مصنور ہیں اور وہ احتمام کرنا چاہیے کیا والدہ اپنے بچوں کے پیسے جو ان کی ایدی آتی ہے جو ان کے خدیہ دیا جاتا ہے اور ان کا جو سونا ہوتا ہے کیا والدہ اپنے بچوں کے سارے سامان استعمال کر سکتے ہیں اہلی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے میں ایک بیلنس رویہ نہیں ہے اور کنسٹن بھی کلیر نہیں ہے بچوں کے نام پر جو چیزیں آتی ہیں کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو بچوں ہی کی پراپٹی ہے اور وہ بچوں ہی کی ملکیت ہے اس میں والدہ اپنے خرش نہیں کر سکتے اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو دی کوئی بچوں کو مگر اصل میں بچوں کی نہیں ہے وہ وہ اصل میں بچوں کی نہیں ہے کیوں ایک باہر کا اکابنی آتا ہے وہ بچے کو کچھ دی دیتا ہے ظاہر ہے اس کا تعلق بچے سے کچھ بھی نہیں ہے اس کا تعلق تو اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے اور ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے وہ بچے کو دے رہا ہے تو دیا اس نے بچے کو مگر اصل میں ماں باپ کو دیا جا رہا ہے اس لیے اس بارے میں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ بچے کو جو چیزیں بھی دی جا رہی ہیں ان کو استعمال نہ کریں اور اگر کرنا ہو تو اسے بچے پر استعمال کر لیں اس کی چیز اسی پر استعمال ہو گئی اور اگر کسی چیز کے بارے میں کلیر اچھی طرح سے واضح ہے یہ کہ چیز تو دی گئے ہیں بچے کو مگر اصل نے دی گئے ہیں والدین کو تو وہ چیز والدین استعمال کر سکتے ہیں مثلا ایک ماں باپ نے اپنے بچے کے نام پر ایکاونٹ پر پیسہ رکھ دیا آپ نے ایکاونٹ پر اس کے نام پر پیسہ رکھ دیا بچے اس کا مالک ہے اب وہی پیسہ نکال کر آپ پر مزہ پر خرش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے تو باقاعدہ بچے کی نام پر یہ پیسہ منتقل کر دیا اس بچے کو مالک بنا دیا اس سلطرے میں ہمیں شکلیں عبادتی رہتی ہیں مثلا ایک شخص نے مختلف ٹیکسوں سے بچنے کے لیے اپنے پراپٹی کو جوائنٹ بنا دیا اور یہ کہا کہ اس پراپٹی میں شیئر ہے میری بیوی کا اتنا ہے میرے فلاں بیٹے کا اتنا ہے میرے فلاں بیٹے کے اتنا ہے تاکہ مختلف ٹیکسوں سے بچ سکیں یہ جو یہ ہیں شکر چیئر دکھا رہے ہیں اور پارٹرنشپ دکھا رہے ہیں یہ پارٹرنشپ ہزقی ایک اتنا پارٹرنشپ نہیں ہے بلکہ ٹیکسوں سے بچنے کے لیے یہ پارٹرنشپ دکھائی گئی ہے اس طرح کی کاغذوں کی بنیان پر کوئی آدمی مالک نہیں بنا مالک نہیں بنا صرف کاغذوں میں مالیں دکھایا گیا ہے تو بہرحال جو چیزیں واقعیتاً بچوں کی پراپٹی بن گئی ہے اس چیز کو والدین نہ لے سکتے ہیں نہ اپنی ذات پر خرچ کر سکتے ہیں ہاں خرچ کرنا ہے تو انہی بچوں پر خرچ کیا جائے ان کی تعلیم پر ان کی فیز پر ان کی کتابوں پر ان کی ضروریات پر اور جو چیزیں بچے کی پراپٹی نہیں بنی ہیں اگرچہ بچے کو دی گئی وہ چیزیں والدین خرچ کر سکتے ہیں سر اس میں وضعات فرما دیں کہ کوئی چیز آپ جیسے آپ کی بچے کی ایک آنڈ میں کچھ پیسے ہیں مگر آپ نے استعمال کر لی اس نیت سے کیا آپ واپس ڈالیں گے ہاں وہ کر سکتے ہیں افضل تو اس میں بھی یہی ہے کہ بچے کی ایک آنڈ سے پیسہ نکال کر ان کو خرچ نہیں کرنا چاہیے لگل اگر ایسا کسی نے کیا مجبور ہو کر کے تو پھر وہ پیسہ واپس بچے کے اونڈ میں کتنے روزے رکھنے چاہیے کیا وہ مسلسل رکھے جائیں یا کبھی کبھی رکھ سکتے ہیں رمضان دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہے رمضان کے مہینے میں عورت جو جن دن روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں کیا بعد میں وہ ان روزوں کی قضہ اور شوال کے روزوں کی نیت ایک ہی کر سکتی ہے یا نہیں پہلی بات یہ ہے کہ شوال کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت حادث میں بیان ہوئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پہ چھے شوال کے روزے رکھے گویا اسے زمانے طویل تک روزے رکھے فقط سامدہ حرم کے الفاظ مبارک آئے ہیں اسے شوال کے روزے ایک بڑی فضیلت اور کوشش یہ کرنے چاہے کہ شوال کے روزے ضرور رکھے جائیں اس کے بعد اولا سوال یہ ہے کہ یہ مسلسل رکھنے ہیں یا بیچ میں گیپ بھی کر سکتے ہیں تو جواب دون اترا کی اجازت ہے وہ سلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور گیپ کر کے بھی کر سکتے ہیں یعنی آج ایک روزہ رکھا دو چار دن بعد ایک اور روزہ رکھا دو چار دن بعد ایک اور روزہ رکھا پورے شوال میں چھے روزے پورے کر لیے جائیں اس کی بھی اجازت ہے خواتین کو جو روزے چھوٹ جائیں ان کی قضاء لازم ہے اور ان کے لئے اصول یہ ہے کہ چھوٹے ہوئے روزے الگ ادا کریں اور شوال کے روزے الگ ادا کریں ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں وہ شوال میں رکھ لیے تو ان کو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے شوال کے روزوں کا سوا بھی مل جائے گا اور چھوٹے ہوئے روزوں کے قضاء بھی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے بلکہ شوال کے روزوں کوئے الگ سے رکھنا ہوگا نوافع میں ہے وہ اور چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں خلال احمد کلگام سے سوال کرتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ ملازمین کو جو مجبوراً تنخواہ حاصل کرنے کے لئے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے کیا اس میں جو بینک کی طرف سے رقم انٹرسٹ کے طور پر دیا جاتا ہے اس کو کسی بیمار شخص کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں برائے مہربانی رحمت اللہ پہلی بات یہ ہے کہ بینکوں میں جو انٹرسٹ کسی کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے اس انٹرسٹ کو بینک میں چھوڑنا جائز نہیں ہے اس انٹرسٹ کو بینک سے نکال لینا چاہیے اور نکالنے کے بعد پھر اپنی ذات پر تو براہ راست خرش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو سود کھانے میں آ جائے گا اور سود کھانا بدترین گناہوں میں سے گناہ مانا جاتا ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خدیث میں فرمایا کہ سود کا ایک درہم کھانا اپنی ماں سے چھتریس مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر ہے یہ اس سے بھی زیادہ سکتے ہیں اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف کے جو سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اچھی طرح سے سنو میرا اس کے ساتھ اعلان ہے اللہ اور اچھے نبی کے ساتھ حرب یعنی جنگ کا تو بلکہ سود بطری ہونا ہے اس لئے خود تو اپنی ذات پر وہ پیسہ خرش نہیں کر سکتے البتہ اگر کسی کو انکم ٹیکس دینا پڑ رہا ہو اس انکم ٹیکس دیگر پیسہ دے سکتے ہیں یا جیسے آج جیسری اس سے کہہ یہ پیسہ دے سکتے ہیں اور اگر یہ دو جگہ نہیں ہیں تو تیسی جگہ کسی غریب انسان کو یہ پیسہ دیا جائے ضرور دیا جا سکتا ہے ایک بڑے اجتماع کے اندر بہت سارے فقہہ علماء مختیعہ انکرام اور مسلمان بینک کے ماہرین کے درمیان یہ فیصلہ ہوا ہے اور وہ فیصلہ کی طور میں موجود ہے یہ ہمارا صرف علاقائی مسئلہ نہیں ہے پورے عالم کا مسئلہ ہے کیونکہ بینکنگ کا نظام پورے عالم میں ہے اسے پورے عالم میں یہی اصول چل رہا ہے کہ بینکوں میں جو بینکوں میں جو ہمارے ایکاؤنٹس میں ہمارے پیسے پر جو سوچ چڑھتا ہے اولاں تو ہمیں کھاتا وہ والا کھولنا چاہیے جس میں سوچ چڑھے انہیں انہیں کارنٹ کھاتا اور اگر مجبوراں سیونگ کھاتا کھولنا پڑا اس میں جو انٹرس کا پیسہ آ گیا وہاں سے نکال کر یا آپ کو غیر شریف ٹیکسس میں اس کو پیسہ کو استعمال کیا جائے یا کسی غریب کو دیا جائے ان غریبوں میں سے اگر کوئی غریب بیمار ہے اور اس کا اپنی بیماری کا علاج کرنے کے وسائل اس کے پاس نہیں ہے اور آج بہت بڑی مہنگی علاج والی بیماریاں بھی ہیں جیسے کبنی فیلئر ہیں ہارٹ ہارٹ ڈیزیز میں مختلع لوگ ہیں یا اس طرح کی دوسری کسی ایسی بیماری میں جب میں بہت طویل خرچے ہوتے ہیں اور آدمی وہ خرچے پورے نہیں کر پا رہا ہے تو ایسے بیمار کو یہ رقمیں دی جائے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں شارعان اس کی اجازت ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے اس رقم دیتے ہوئے صدقے کی نیت نہیں کرنی ہے بلکہ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ یسود آپ نے حرام کیا ہے اس لیے میں اپنی ذات پر استعمال نہیں کروں گا آخری حل میرے پاس یہ ہے کہ میں غریب کو یہ پیسہ دے دوں اور وہ اپنی ذات پر خرچ کرے گا کیونکہ آخری حل میرے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس پیسے کو آگ لگا کر یہ ضائع کر دوں دوسرا سوال سکوٹی کے تعلق سے بہت عام ہو چکی ہماری وادی میں لڑکی کا سکوٹی چلانا کیسا ہے کیا پردے کی پوری ریائل اور احتمام کے ساتھ سکوٹی چلائی جا سکتی ہے سکوٹی چلانے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت ہیں صرف شاک اور صرف فیشن اور صرف بھومنے کے لئے نکلنا تو اس صورت میں تو لڑکی کا باہر نکلنا بھی غلط سکوٹی چلانا بھی غلط کیونکہ اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے اس کی نیتیں صرف بھومنے کی اس کی نیتیں فیشن کی اس کی نیتیں آوارگی کی تو اس بنیاد پر سکوٹی چلانا صحیح نہیں ہے یہ گناہ ہے اور ایک ہے وہ بیٹی جو باپردہ ہو کر پورا پردہ کر کے وہ سکوٹی چلا رہی ہے کیونکہ دوسرا اس کے بعد بس آلٹر لیٹو کیا ہے یا تو بیٹا ڈاروں میں چڑنا ہے بسوں میں چڑنا ہے آج دن بھی مردوں کے لئے اٹھنا بیٹنا ہے اس کے مقابل میں سکوٹی چلانا جائز ہے مگر پردے کی تمام تر پابندی بھی ضروری ہے اور پہلی صورت میں تو والدین کے اوپر بھی جی پہلی صورت میں والدین پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کنٹرول کریں اور صرف یہ فیشن پرسی کی بنا پر کیا نماز اس جگہ پڑھ سکتے ہیں کہ جہاں پر پوجہ پارٹ ہوتی ہے اور امریکہ میں بہت ہمارے عام ہے کہ ہم چرچز میں جا کے بہت نماز پڑھتے ہیں جمعہ وغیرہ ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم جمعہ ادھر پڑھ لیں گے یا کبھی یا کبھی کسی اور یعنی آپ چرچ والوں کے ساتھ اگریمنٹ کرتے ہیں جی امریکہ میں یہی آپ کا سیچ ہے جی جی بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں وہاں پر چرچز کے ساتھ اگریمنٹ کر کے ان کی جگہ جمعہ کے دلیے جاتی ہے کبھی اور جبیس دورورت ہو تو وہ بھی شاید مجھے لگا کہ سوال کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو جنرل پرائر روم بنائے جاتے ہیں جیسے بہت سارے ائرپورٹوں پر بھی ہوتا ہے جیسے پرائر روم بنائے گیا وہاں سارے مذہب والے اپنے اپنی مذہب کے مطابق حوجہ پاتھ کرتے ہیں مسلمان مہا جا کے نماز ادا کرتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں دوسرے لوگ بھی آ کر کے اپنے مذہبی رسوم ادا کرتے ہوں اس جگہ مسلمان نماز پڑھے گا تو نماز ادا ہوگی یا نہیں اس کا جواب ہے کہ نماز بلکل درست ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا جعلت لی الارض مسجدہ ساری زمین میرے لئے مسجد بنا دی گئی اور میں جہاں نماز ادا کروں گا نماز ادا ہو جائے گی تو لہٰذا وہ نمازیں بلکل درست میں ادا ہو جاتی ہیں البتہ اگر کوئی ایسا مشترکہ عبادت کھانا ایک ایسا عبادت کھانا جو سب کے لئے پرائے روم کے طور پر مختص کیا گیا ہو اور وہاں سامنے مورتیاں لٹکی بھی ہوں اس زگہ نماز نہیں پڑھ دی ہے جہاں ٹھیک سامنے مورتی ہے بلکہ اس زگہ ایسی گئے اس طرح سے نماز ادا کرنے کے سامنے مورتی نہ ہو اور اگر ہمارے موشے کے کچھ بھائیوں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے یہ کہ ہم ایک ایسے پروفیشن میں ہیں جس پروفیشن میں ہم کو ایک ہال دیا جاتا ہے یا ایک ٹینٹ لگا دیا جاتا ہے سارے وضعبالوں کا اپنی عبادت کرنی ہوتی ہے اس میں وہ لوگ بھی اپنی پوجا پارٹ کرتے ہیں جو سامنے مورتیاں رکھتے ہیں اور ہمیں بھی نماز پڑھنے کی وہیں اجازت ہوتے اس کے لئے دوسری کوئی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے تو ایسے ایسے بھائیوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اس مورتی کے جگہ کو چھوڑ دیں بلکہ اگر کر سکیں تو درمیہ میں پردار ڈال دیں نماز کے وقت میں نماز کے وقت میں پردار ڈال دیا کریں اور جس پورشن میں وہ نماز ادا کریں گے وہاں سامنے کوئی مورتی نہیں ہوگی ان کے نماز دور تردب ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود اگر انہیں اسے کا نماز پڑھی اور سامنے کوئی مورتی نہیں تھی دائیں بائیں دیواروں پر مورتیاں لٹکی ہوئی تھی یا پیچھے لٹکی ہوئی تھی نماز آپ کی ادا ہو جاتی ہے اور ہٹانی کی طاقت تھی پھر بھی نہیں ہٹائی تو اس وقت میں نماز قضا ہو جاتی ہے ایک اور سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی نماز میں اس وقت شامل ہو جائے جس وقت امام صاحب رکو میں ہیں تو کیا مقتدی اس وقت سنا پڑے گا بہت اچھا جب کوئی مقتدی مسجد میں ایسے وقت نہ پہنچے کہ امام اور ساری جماعت رکو میں تھی تو یہ جو ہی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا یہ پہلے کھڑے ہو کر کہ اللہ عبر کرے یہ اللہ عبر تقبیر تحریمہ ہے ساتھ میں خورن ہی دوسرا اللہ عبر کہہ کر کے رکو میں شامل ہو جائے اس کو تقبیر تحریمہ کے بعد سنا پڑنا لازم نہیں ہے بلکہ پڑنا ہی نہیں ہے تاکہ وہ امام کے ساتھ رکو میں شامل ہو جائے اور جب رکو میں شامل ہو جائے گا تو یہ رکعت اس کی محتبر مان لی جائے گی یہ رکعت ادا ہو جائے گی سار دوسرا سوال ہے شاید کچھ ڈیٹیلز میں اور چاہیے ہوگی یہ پوچھتے ہیں can we take loan from JK EDI when we are not getting job opportunity in Kashmir even though having degrees in hand پڑھائی ڈگری ہونے کے باوجود بھی کیا ہم JK EDI جو یہاں پر ایک organization ہے حکومت کی طرف سے وہ آپ کو اپنا business setup کرنے کے لئے loan دیتی ہے تو پوچھتے ہیں کی کیا ان سے loan لے سکتے ہیں یا نہیں جی یہ جو حکومت کے طرف سے فیسلٹی دی گئی ہے یہ اصلاح میں فیسلٹی ہے نوجوانوں کے لئے جن کے پاس روزگار نہیں ہے یا جن کو job نہیں مل رہا ہے اب اگر ایک انسان کو job نہیں مل رہا ہے تو government گوزہ ہے اسے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں job نہیں دے پا رہے ہیں ہم تمہیں ملازمت نہیں دے پا رہے ہیں اس لئے تمہیں اپنا business کھڑا کرنے کے لئے ہم یہاں سے تمہیں support دے رہے ہیں اسے کے لئے ادارہ کھڑا کیا گیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس جس کے پاس ملازمت ہو وہ یہ لے ہی نہیں سکتا نمبر دو وہ آدمی جس کے پاس اپنا روزگار کھڑا کرنے کے لئے اپنی sources ہیں اپنا روزگار کھڑا کرنے کے لئے اپنے وسائل ہیں اس کو بھی نہیں دیانا چاہیے اور تیسرا وہ شخص کے ایک طرح سے وہ تعلیمی آفتہ ہے government کے کسی ادارہ میں اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے اس آدمی کو جب یہ ادارہ یہ facility دے رہا ہے یہ support کر رہا ہے یا یہ help دے رہا ہے اور اس میں کچھ subsidy بھی ہے تو وہ شخص یہ لے سکتا ہے دوسرا سوال پوچھا گیا ہے what does sharia say about NPS new pension scheme as government employees employed after 2010 will not get any pension but will be paid by insurance companies after retirement is professional indemnity insurance valid سوال یہ ہے کہ 2010 کے بعد میں سمجھ گیا میں آرز کرتا ہوں کہ دراصل یہ جو نئی pension scheme شروع کی گئی ہے اس نئی pension scheme کے پتالک ابھی کچھ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہمیں جاننی ہیں اور جاننے کے بعد ہی اس کا ہم ختمی جواب دے سکیں گے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ سوال آیا اور ہم یہی اب تک کہتے رہے کہ نئی pension scheme کو ڈیل میں سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ مواد چاہیے اور جب وہ material ملے گا اور pension scheme کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کی ضرور پڑے کہ بہت سارے علماء اور مفتیانی کے عام اس پر بیٹھ کر غور کریں گا غور کرنے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا تب تک اس کا جواب نہیں دینا مشکل ہے سب ایک اور سوال ہے آپ نے کسی سے گاڑی لیئے اور اس نے وہ گاڑی لون پہ لی تھی مگر آپ اس سے لے رہے ہیں اب آپ اس کا وہ لون پہ کر رہے ہیں تو کیا آپ سوال اپنا گاڑی لیئے ہیں ایک شخص نے لون پر گاڑی لیئے ہیں اور لون پر گاڑی لینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ انتصف دیتا رہے گا اس company کو جس company سے اس نے گاڑی لیئے ہیں اب اگر ہم نے اسے گاڑی خریدی تو ہمارے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ company کو لون تو تم ہی دیتے رہو اور کسے تم ہی ادا کرتے رہو ہمارے ساتھ تم clear معاملہ بتاؤ کہ ہمیں یہ گاڑی کتنے میں دو گے مثلا ایک شخص نے گاڑی خریدی اس کی اصل قیمتی دس لاکھ روپے جب اس نے company سے خریدی اور جب یہ payment سے فارغ ہو جائے گا تو اس وقت اس نے بارہ لاکھ روپے دیا ہوگا تو یہ دو لاکھ روپے سے سوٹ دینا ہے جب یہ گاڑی ہمیں بیچے گا تو ہم اس سے کہیں گے ہمیں اس ساتھ نیٹ فیصلہ کر دو ہمیں کتنے میں آپ یہ گاڑی دیں گے اس نے کہا جی میں آپ کو یہ بارہ لاکھ یہ گاڑی دیتا ہوں ہم نے کہا بہت اچھا ہم نے بارہ لاکھ یہ گاڑی آپ سے خریدی قسطوں میں ہم آپ کو یہ بارہ لاکھ روپے ادا کریں گے تو ہم سوٹ دینے اور لینے سے بچ گئے اور اس کا معاملہ جو لون کے ساتھ ہے یہ اسی عذر رہا لیکن اگر ہم نے لون کیلئے ہی گاڑی خرید لی اور وہ لون اپنے ذمہ لے لیا اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے سوٹ اس آدمی کو نہیں دیا اب ہم کمپنی کو سوٹ دینے تو سوٹ دینے کا گناہ رہے گا جب ہمارے پاس امکان ہیں سوٹ دینے سے بچنے کا تو ہمیں اس امکان کو لینا چاہیے نہ کہ سوٹ دینے کے گناہ کو اپنے سر لینا چاہیے کیا مسجد کا پیسہ ہمام کو لگ سکتا ہے بہت اچھا جن مسجدوں میں مسجدوں میں چندے جمع کیے جاتے ہیں مسجد کے تمام ضروریات کے لیے ان مسجدوں کا آیا ہوا پیسہ ہمام پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اور مسجد کی تعمیر پہ بھی اور جس مسجد والوں کا سسٹم یہ ہے کہ تعمیرات مسجد کے لیے وہ الگ چندہ کرتے ہیں اور ہمام کے لیے الگ چندہ جمع کرتے ہیں وہاں جب وہ ہمام کے لیے الگ سے چندہ کرتے ہیں تو وہاں تعمیر کے لیے آیا ہوا پیسہ جو ہے وہ مسجد کے ہمام پر خرچ نہ کیا جائے جنرل اصول یہ ہے کہ مسجد کے لیے آئے آئی ہوئی رقمیں مسجد کی تمام ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں مسجد کے ضروریات میں جیسے مسجد کا کنشخشن ہے مسجد کے سفیں ہیں مسجد کے لائٹنگ کا انتظام ہیں مسجد کے امام اور موزنوں کی تنخواہیں ہیں مسجد میں جو چھوٹے بوٹے خرچے ہیں وہ خرچے پورے کرنے ہیں اسی طرح سے مسجد میں سردی اور گرمی کا انتظام آگئیں پین چلانے ہیں اے سی چلانے ہیں سردیاں آگئی گرمی کا انتظام کرنا ہے جن جگہوں پر ہمام کی سہولیات نہیں ہیں وہاں ان کو ہٹر لگانے ہوں گے اور جن جگہوں پر ہمام کی ضروریات فسلٹیز ہیں جیسے ہمارے کشمیر میں تو یہاں ہمام کو گرم کرنے کے لیے لکڑیوں والا کا انتظام مسجد کے لیے آنے والا چندہ ان تمام ضروریات پر خرچ کرنا دور استحر لیکن اگر کسی مسجد کا روٹین یہ ہے کہ وہ ہمام کی لکڑیوں کے لیے الگ چندہ کرتے ہیں اور باقی جنرل چندہ جو ہے وہ مسجد کی مستقل ضروریات کے لیے ہیں تو ان کو اسی پر عمل کرنا چاہیے اس کے بعد ایک آخری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم کو چندہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے جہاں آپ کی ورزی وہاں خرچ کرو تو یہ تو بلا تقلب کہ ہم ہر جگہ یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک آدمی کہتا ہے میرا یہ پیسہ جو ہے وہ صرف مسجد کے فلانی چیز پر خرچ کریں مثلا مسجد کے لیے آپ کو صفحیں لانی ہے میرا یہ پیسہ صرف صفحوں پر خرچ کریں یا مثلا مسجد کے لیے آپ کو لائٹوں کا انتظام کرنا ہے میرا یہ پیسہ صرف لائٹوں کے لیے خرچ کریں یا آپ کو مسجد کے لیے ایسی لگانے ہیں میرا یہ پیسہ آپ ایسی لگائیں اور میں پیسہ ادا کروں گا یعنی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں جو چیز مسلسل استعمال ہوتی رہے میرا پیسہ اس جگہ لگنا چاہیے تو یہ پیسہ اسی جگہ خرش کرنا ہوگا کیونکہ اگر یہ پیسہ آپ نے ہمام میں لگایا ہمام میں لگانے کے معنی ہیں آپ نے لکڑی خریدی وہ ایک رات میں جل کے ختم ہوگی اس کا سواب ختم ہوگیا ایک آدمی اپنے صدقے کو جاری رکھنے کے لیے اور اس کا سواب تسلسل کے ساتھ مسلسل لینے کے لیے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا پیسہ جو ہے اس جگہ پر خرج کریں جہاں میرا سواب مسلسل مجھے ملتا رہے اگر کسی کو رشوہ دے کر ملازمت ملی تو کیا اس کی کمائی درست ہے کیا ساری زندگی اس کی کمائی حلال ہے پہلی بات یہ ہے کہ رشوہ دے کر رشوہ لے کر ملازمت لینا اور دینا تو تمہیں شارعان جاہز نہیں ہے لیکن اگر کسی شخص نے کسی ایسی جگہ کی ملازمت دی جس کا حق اسے تھا اور اس ملازمت کے لیے جو قابلیت چاہیے وہ قابلیت بھی اس کے اندر تھی جو ڈگری مطلوب ہے وہ ڈگری بھی اس کے اندر تھی وہ کالیفیکیشن بھی تھی وہ ٹریننگ بھی تھی یہ گویا حق دار تھا اس ملازمت کا مگر رشوت کے ماحول کی وجہ سے وہ ملازمت سے نہیں مل رہی ہے جس کا اسے حق ہے اور لینے کا استعقا کے باوجود اس کو رشوت دینی پڑی تو اس رشوت دینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر کسی شخص نے حق دار نہ ہونے کے باوجود رشوت کی بیس پر ملازمت لی حق دار نہ ہونے کے باوجود رشوت کی بیس پر ملازمت لی تو یہ اصلی گناہ ہیں یہ رشوت دینا بھی اور لینا بھی سختری گناہ ہیں اللہ کے نبی آزام نے لعنت فرمائی ہے لعناللہ الراشع والمرتشی اس کے بعد اب اس کی تنخواہ جو ہے وہ جائز ہے ناجائی تو تنخواہ جاج اور ناجاج ہونے کے تعلق اس کے کام کے ساتھ ہے اگر یہ کام ٹھیک طرح سے کر رہا ہے اسی طرح سے جس طرح سے کام ہونا چاہیے تو اس کی تنخواہ کام کے معافضے میں ہے تنخواہ حلال ہوگی رشوت دے کر ملازمت لینا یہ حرام لیکن ملازمت لینے کے بعد کام اگر وہ فٹ کر رہا ہے مکمل کر رہا ہے جیسا کرنا چاہیے ویسا کر رہا ہے اور اس کام کے جو تقاضے وہ تقاضے ٹھیک طرح سے پوری کرتا ہے اس کام کے لیے جو تعلیمی کاملیت چاہیے وہ بھی اسے ہے جو ٹریننگ چاہیے وہ بھی اسے ہے جو فکر مندی چاہیے وہ بھی اسے ہے جو وقت کی پابندی وہ بھی اسے ہے اور وہ کام کو اس طرح سے پورے اکورا کر رہا ہے کہ گوئے ادارہ مطمئن ہے اور ادارے کے شرائط کے مطابق یہ دیوٹی انجام دے رہا ہے تو اس کی تنخواہ اس کام کے معافضے میں ہے تنکہ حلال ہوگی یہ نہیں کہا جائے گا کہ نشفت کی ویس پر لی گئی ملازمت پر ساری زندگی جو تنکہ لی جا رہے ہیں وہ آرام ہے یہ نہیں کہا دراصل شریف حصول یہ ہے کہ حرمتیں ہر جگہ متعددی نہیں ہوا کرتی حرمتیں جو ہیں وہ حرمت آتی ہے اور اس کا کہہ یہ جگہ بجا کر وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے حرمت نہیں رہتی ہے پس فرض کیجئے ایک دکاندار نے ایک دکاندار نے اپنا پیسہ بینک میں رکھا اور وہاں سے سود نکال کر وہاں سے سود نکال کر پھر ایک نئی دکان کھڑی ایک شخص نے اپنا پیسہ بینک میں رکھا وہاں سے سود نکال کر کے سود کے پیسے سے دکان کھڑی کی اور ساری دکان میں جا وہ سود کے پیسے پر کھڑی کی گئی ہے ہم نے جا کر دکان سے کوئی چیز خریدی تو وہ جو چیز اس دکان پر ایولیبل تھی وہ سود کی بنیاد پر لائی گئی ہے تو کیا وہ ہم نے جب خریدی اور ہم نے پیسہ ادا کیا حملی بھی وہ چیز حرام رہے گی جواب ہے کہ نہیں حرمت وہی تک رہتی ہے حرمت آگے نہیں بڑھتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ دارون کی تھیوری فیل ہو چکی ہے اور دارون کی تھیوری کے پرخ سے اڑا دیئے گئے ہیں اور آج بھی اگر کوئی آپ یہ سمجھتا ہے کہ دارون کی تھیوری واقعی کو تھیوری ہے تو وہ ابھی نواقفی کے دنیا میں ہے اب تو ترہ ترہ کی بہت ساری تھیوریوں نے دارون کی تھیوری کو فیل کر دیا کرمزوم کی تھیوری کے نتیج میں تو دارون کی تھیوری کہیں رہتی ہی نہیں ہے لہٰذا دارون کی تھیوری اولان پڑھانی نہیں جانی چاہیے اور یہ بھی بڑی عجب و غریب بات ہے میڈیکل پڑھانے ہیں تو دارون کی تھیوری کا میڈیکل سے کیا تعلق ہے لیکن اس طرح سے کوئی نساب بنایا گیا کہ جیسے دارون کی تھیوری کے بغیر میڈیکل پڑھیں نہیں سکتے حالانکہ میڈیکل پر ڈارون کی تیوری کا کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے آگے ڈاکٹر جب ڈاکٹری کرتا ہے بیماروں کا علاج کرتا ہے وہاں کون سے وہ ڈارون کی تیوری کو استعمال کر کے پھر کسی پیپرنٹ پیشنٹ کے علاج کرتا ہے غرض یہ غلط طور پر ایک غلط تیوری جو ہے وہ شامل کر لی گئی نصاب میں اور پورے عالم میں وہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم بندروں سے نکل کرتا ہے ہم پہلے کون سے زمانے انسان بندر دا مجھتے ہیں وہ دلیل نہیں ہے وہ دلیل نہیں ہے وہ صرف خیالات ہیں مفروضات فرض کیا گیا ایسا ہوا ہوگا اتنے لاکھ سے پہلے فرض کرتے ہیں ایسا ہوا ہوگا تو مفروضات کے مجموعے کو کہا گیا کہ یہ سب تھیوری اور تھیوری بھی نہیں ہے وہ غلط خیالات کا مجموعہ ہے بہرحال اب اگر ایک ٹیچر سلیبس کی بنیاد پر ڈارون کی تھیوری پڑھا رہا ہے جو ڈارون کے ساری یہ ساری تھیوری جو ہے وہ صرف قرآن کے خلاف نہیں وہ سارے مذہبی جو ٹیکسٹ اللہ کے طرف سے اترے ہوئے ہیں ان سب کے خلاف انجیل تورہ زبور قرآن کے خلاف تو آئی ہیں ایک عسیمان ڈارون کی تھیوری جب پڑھائے گا تو اس کے ساتھ نے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے حقائی کے بھی خلاف ہے ہاں میں ساری تھیوری تمہیں پڑھا رہا ہوں بلکل ایسے ہی جیسے ایک سکالر جو تقابل تقابل ایدیان پڑھا رہا ہو تقابل ایدیان کے معنی ہاں مذہبوں کا آپ اس میں تقابل کرنا اب وہ کسی مذہب کا جب تعارف کرائے گا تو ظاہر ہے وہ اس لئے تعارف نہیں کرارہا ہے کہ اس کو حق سمجھ رہا ہے مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہندو مذہب میں مورتی پوجہ ہے اور دیوی دیوتاؤں کی تعدادہ جو ہے وہ کروڑوں میں شمار کی گئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تیس لاکھ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پچپن کروڑ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اتنے ہیں یہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ اس لئے نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کو حق سمجھتا ہے اس کو سارت آرہ کرانا ہے تو بارال دارون کی تھیوری پڑھاتے ہوئے ساری تھیوری سمجھائی جائے اس کے دلائل بتائے جائے ان دلائل کی کمزوری بتائے جائے اور اخیل میں مسلمان ہونے کے حیصے سے کھل کر کے اعلان کر کے کہنا چاہئے یہ ساری دارون کی تھیوری قرآن کے اصول کے حطابے غلط ہے قرآن یہ کہتا ہے انسانوں کے تخلیق اس طرح سے ہوئی ہے سب سوال ہے دلچسپ سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چرز پیتا ہو اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ایسا نشا کرتا ہو اور اس کے بعد وہ ازان دے تو کیا وہ درست ہے بہت اچھا یہ اس سوال پر ہم تھوڑا وسیع کرتے ہیں ایسا انسان جو جسی گناہ قبیرہ میں مبتلا ہے اور وہ ازان پڑھے تو ازان ادا ہو جاتی ہے یا نہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک ہے اس کو مستقل معزن بنانا اور ایک ہے بائی دیوے اس سے ازان پڑھوانا تو بائی دیوے اگر اس نے ازان پڑھ دی تو ازان ادا ہو گئی کیونکہ ازان کا مقصد ہے لوگوں کو باخبر کرنا نماز کے لیے آؤ تو ازان ادا ہو گئی لیکن ایسے شخص کو مستقل معزن نہیں بنانا چاہیے اس لیے کہ وہ کیسے گناہ میں مبتلا ہے جس چیز کو اسلام نے حرام کیا ہے تو کوئی آدمی شہراب نوشی میں مبتلا ہے پھر اس کو معزن بنا جائے کوئی آدمی جو ہے دوسرے کیسے حرام کام میں مبتلا ہے پھر اس کو معزن بنا جائے کوئی آدمی مستقل چرس پی رہا ہو پھر اس کو معزن بنا جائے تو حسرت اور افسوس ہے ایسے جگہ کے مسلمانوں کے لیے کہ ان کو کوئی دھنگ کا اسلامی ذابطوں کے مطابق معزن بھی نہیں مل رہا ہے آخر مسلم سوسائیٹی میں اتنا افلاس کہ ان کو معزن نہیں مل رہا ہے جس کو ایک شریعت کہی ہے ہاں یہ آدمی معزن بن سکتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ چرسی انسان بائی دیوے ازان پڑھے ازان ادا ہو جاتی ہے مگر مقروح ہوتی ہے اور مستقل اس کو معزن بنانا درست نہیں ہے بھائی نے سوال کیا ہے کہ ابھی ریسلٹی ان کی انگیزمنٹ ہوئی ہے تو یہ کسی قسم کا کانٹیک نہیں رکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی گیار محرم ہیں مگر رشدار فورس کر رہے ہیں کہ آپ فون پر بات کر لیں تو بھائی پوچھتے ہیں کہ میں اس حالت میں کیا کروں کم سے کم میں ویٹس اپ یا ایس ایم ایس کے ذریعے بات کر سکتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جب انگیزمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد صرف یہ تائے ہوتا ہے کہ آئندہ ہم رشتہ کریں گے رشتہ بھی ہوا نہیں اس لئے اس باہی کا یہ سمجھنا ہے کہ ہم ابھی تک آپ اس میں محرم ہیں ان کا یہ سمجھنا بلکل صحیح ہے اور جو رشدار فورس کرتے ہیں کہ تم بات کرو ان رشداروں کا یہ رویہ غلط ہے جب ان کو فکر ہے یہ بات کریں ان کو چاہیے تو فور ان کو نکا کر دیں تاکہ نکا کرنے کی بات کم سے کم اگر یہ آپ اس میں بات کریں گے تو بات کرنا گناہ نہیں ہوگا تو ایک طرف سے لٹکا کر کے رکھا ہے نکال نہیں کروا ہیں دوسرے سے فورس کرتے ہیں کہ نیسا تم بات کرو اب ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ رشدہ کو بچانے کے لئے رشدہ کو بچانے کے لئے اگر وہ ایس ایم ایس میں ایس ایم ایس کر کے صرف پوچھیں مزار پورسی کریں خیریت معلوم کریں اور اس کے علاوہ بس لیمٹ کے ساتھ بات کریں صرف مزار پورسی سلام اور دعا آپ ٹھیک ہیں اللہ خوش رکھے اللہ آفیت میں رکھے نمازوں کی پابندی کریں اپنی حفاظت کریں میں بھی ٹھیک ہوں بس اس حد تک ان کو بات چیز کرنے کی اجازت ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ میسیج کر کے کریں اور اگر خون پر بھی کبھی سلام اور دعا کریں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے شبی بھرات میں ہمارے امام صاحب نے فجر نماز کے دوسری رقعات میں کونوت نازلہ پڑا اور پھر کشمیری میں دعا کرنے لگا ہم نے نماز مکمل کرنے کے بعد امام صاحب سے کہا کہ ہماری نماز میں کوئی فرق تو نہیں ہوئی امام صاحب نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہوئی پھر ہم نے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کو نماز دھرانی پڑھائی پڑھے گی مگر لیکن امام صاحب اپنے اسرار پر رہے بہرحال یہ بات ہوتا ہے کہ اگر نماز میں عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان کا کوئی بھی لفظ استعمال کیا گیا تو نماز دھر جاتی ہے تمام کی طاوئے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عرب اگر کسی نے اگر یہ جائز ہونے لگے کہ ہم دوسری زبان میں کچھ بھی نماز کے اندر شامل کرنے تو کل کو لوگ الحمدل صحیح کا ترجمہ پڑھنے لگیں گے کل کو رکو سجدے کی تفصیح کا ترجمہ پڑھنے لگیں گے رکو سجدے کی جو تصویح ہیں یا کل کو لوگ جائے ہیں وہ قرآن کریم کے کسی سورہ کا ترجمہ پڑھنے لگیں گے ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب نماز کے اندر کشمیری یا ارد و با میں دعا مانگنا جائز ہے تو الحمدل صحیح کا ترجمہ پڑھنا کیوں جائز نہیں پھر کیوں نہیں ہم نماز کے اندر الحمدل صحیح کا کشمیری ترجمہ پڑھ لیں کیونکہ کشمیری ترجمہ تو یہاں میرواید مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے کہ حضرت علمان برشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی شاگری تھے دیوبن کے فاضل تھے لہٰذا یہ بات تائے ہے کہ کشمیری زبان میں اگر کونت نازلہ کی دعا کی گئی ہے وہ نماز ٹوٹ چکی ہے اور جن علماء نے یہ کہا ہے کہ نماز دورانے اندر میں صحیح کہا اور جو امام صاحب کہتے ہیں نماز میں کوئی فرق نہیں وہ غلق کہتے ہیں اور ان کے معلومات صحیح نہیں ہیں یا لاعلمی اور اس کے بعد ہردرمی اب علموں کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کیوں سارے عالم میں جہاں بھی کونت نازلہ پڑھا جاتا ہے وہاں کوئی آدمی مقامی زبانوں میں کونت نازلہ نماز کے اندر نہیں پڑھتا ہے تو اس لیے وہ نماز یقینن ٹوٹ گئی ہے اگر امام صاحب نہیں مانتے ہیں تو جن لوگوں تک یہ بات پہنچیں ان کا اپنی نماز دھوڑا لینے چاہیے مغرب کا وقت قریب ہو رہا ہے شاید ابن صاحب سے سوال کیا گیا ہے کہ زکاہ زدہ کرنے سے مال میں برکت آتی ہے کیا انسان کے جسم اور صحیح پر بھی اثرات جی بہت اچھا ہے چنانچہ روزوں کا اثر انسان کے صحیح پر اور زکاہ کا اثر انسان کے مال پر روزوں کا اثر انسان کے اخلاق پر زکاہ کا اثر بھی انسان کے اخلاق پر پڑھتا ہے یہ وقت آئی ہے اس لیے اگر ہم واضح طور پر یہ کہیں گے کہ انسان کے صحیح پر زکاہ کو اثر پڑھتا ہے یا نہیں تو وہ صحیح جس کو ہم کہیں گے جسمانی صحیح تو یہ کہنا تو خیر مشکل ہے کہ زکاة کا اثر انسان کی جسمانی صحت پر پڑھے گا یا نہیں روزے کا اثر تو انسان کی جسمانی صحت پر پڑھنا تائیہی تائیہ ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے یہ تو مسلمان ماہرین ٹپ اور غیر مسلمان ماہرین ٹپ کا تسلیم شدہ فیصلہ ہے کہ روزوں کا اثر انسان کی صحت پر بہت زیادہ اور متنبی قسم کا ہوا کرتا ہے زکاة کا اثر اصل میں انسان کے مال پر اور انسان کے اخلاق پر پڑتا ہے انسان کے اندر ہمدردی کے بزا جاتا ہے غریب اوروری کے مزا جاتا ہے سوسائٹی کے غریب لوگوں کے مدد کا مزا جاتا ہے اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے اور یہ بات بھی طائع ہے کہ زکاة ادا کرنے سے مال محبوظ ہوتا ہے اور یہ بات بھی طائع ہے کہ زکاة دے کر کوئی آدمی غریب نہیں ہوتا زکاة جب غریب کو دے دی جائے تو وہ زکاة کا پیسہ خرچ ہونے سے پہلے مطالبہ کرتا ہے یا اللہ جس بھائی نے مجھے اپنی جیب سے نکالا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کروگے وہ چیز اپنا نائب کھڑا کر دیتی ہے اس آدمی کے پاس جس آدمی نے اس کو خرچ کیا ہو تو لہٰذا زکاة سے جسمانی فائدہ ہو یا نہ ہو مالی اور اخلاق فائدہ تو ضرور ہوتا ہے آخر سواللہ کم صاحب آج کار نون مسلمز اگریڈنگ اس آن عید گر مسلمان ہمیں عید کے دن مبارک بادی دیتے ہیں ہاں غیر مسلم سوسائٹیوں میں رہنے والے مسلمان یا غیر مسلموں کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق رہنے والے مسلمان چاہے وہ تعلیم تعلق ہو تجارتی تعلق ہو ہمسائیگی کا تعلق ہو یا کوئی اور تعلق ہو جب وہ زمان کو عید کے موقع پر مبارک باد کریں تو بہت اچھی طرح سے ان کی مبارک باد کا جواب دینا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کیا ہم غیر مسلموں کے ان کی مذہبی تیواروں پر مبارک کریں یا نہ کریں تو اس میں مبارک بادی کے وہ الفاظ جو خالص اسلامی الفاظ ہیں وہ استعمال تو نہیں کر سکتے لیکن وہ الفاظ جو سوسائٹی میں پسند کیے جاتے ہیں وہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں مثلا فرض کیجئے کرسمس کا دن ہو اور اس وقت کسی نے ان کو مبارک بادی کہہ کر کے کانگریٹ کر کے دوسروں کو مبارک باد دے رہے ہیں اس میں حرج نہیں ہے یہ ایسے ایمان دیجئے جیسے ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ غیر مسلم کو ہم اسلام کر سکتے ہیں یا نہیں تو جواب آئے گا السلام علیکم کے کلمات تو آپ غیر مسلم کو نہیں کہ سکتے کیونکہ یہ مسلمان اور مسلمان کے درمیان میں ہیں لیکن غیر مسلم کو جواب اسلام کرنا چاہیں گے تو آپ شوق کے ساتھ کہیں آداب شوق کے ساتھ آپ good morning good evening کہیں اس میں کوئی مذاہرکہ نہیں کرنا چاہیے مسلمان باخلاق ہوتا ہے اور اخلاق ہم کو اسلام نے سکھائے ہیں اور ہر جگہ کے اخلاق کے حدود تیع کر دی ہیں تو ایسا یہ جیسے ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ ساتھ میں زکاة غیر مسلم کو دے سکتا ہو یا نہیں تو جواب ہے کہ زکاة تباہرہ مسلمان ہی کو دینی ہوگی ہاں غیر مسلم کو مالی مدد جتنا آپ دے سکتے ہو ضرور دیں بلکہ بعض دفعہ مالی مدد دینے کے نتیجے میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں سماجی فائدے معاشرتی فائدے اور دعوتی فائدے اور اخلاقی فائدے دینی فائدے اس لیے مالی تعاون غیر مسلم کا کرنا درست بلکہ اسلام کی نظر میں بہت پسندی دا اور بعض اگرہ اسلام نے حکم دیا ہے غیر مسلم کے مدد کرنے کا لیکن زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح سے غیر مسلموں کی تہواروں میں شرکت کرنے میں بعض جگہوں پر اجازت ہے جہاں کھا کھلا کھلا شرک نہ ہوتا ہو اور جو سماجی تہواروں ان میں شرکت بھی کر سکتے ہیں اور غیر مسلم جب عید کی مباراوات دیں تو یہاں سے آپ ان کو اپریشٹٹ کر سکتے ہیں ان کی مباراوات لے سکتے ہیں اور لگانے پر ان کو شکریہ الا کریں مثلzek فرض کیجئے آپ کی کوئی غیر مسلم ٹیچر ہے آپ کوئی غیر مسلم کولیڈ ہے آپ کا کوئی غیر مسلم سٹوڈنٹ ہے آپ کا کوئی غیر مسلم بزنس ریلیشن میں ہے اور وہ آپ کو حลطح عید کے موقعے پر مباراوات کر رہا ہے تو آپ جواب میں یہاں سے کہیں شکریہ تم بہت کڑوے لہجے کے ساتھ کہو تمہیں مبارع بات کرنے کا کوئی حق نہیں اسلام یہ تو نہیں سکھا سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر انسان تم میں سب سے زیادہ محبوب میری نظروں میں میرے یہاں وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور حسن اخلاق کا تعلق صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہے تمام انسانوں کے ساتھ ہے اس میں مسلمان و غیر مسلم سب ہی شامل ہیں آپ کو تو امریکہ میں رہتے ہوئے اس طرح کے سوسائٹی کا تو زیادہ ہی سامنا کرنا پڑے گا ظاہر ہے وہاں ان کو مبارع بات دینے کا موقع آئے گا ان کے فنکشنوں میں بھی شرکت کرنے کا کبھی تقاضہ ہوگا اور کبھی وہ آپ کو ترہ ترہ سے مبارع بات کریں گے تو ظاہر ہے اسلام یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ ان کے مبارع بات کو بالکل نہ لیں تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جب ان کے جسے کرسمس وغیرہ ہوتا ہے تو ہیپی ہالیڈیز ہیپی ہالیڈیز اس میں جس میں ان کی اتائیت نہیں ہوتی ہوگا یہ تو بہت اچھا جملہ ہے ہیپی ہالیڈیز کہنا بہت اچھا جملہ ہے جوزاکم لکھا مکتی صاحب آپ کے وقت کا اور اس بہنمائی کا تو سب سامین اور سائلین سے یہی پہلے تو معذرت چاہتے ہیں کہ جو قویشنز آپ کے آج ہم نہیں لے پائے جو قویشنز آپ آج ہم نہیں لے پائے تو انشاءاللہ ان کو ہم نیکس جو ہماری لائیو روڈکاسٹنگ ہوگی اس میں لیا جائے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کومنٹس ریویوز اپنا فیڈبیک دے دیں so that we can see how we can improve this program in a better way تو انشاءاللہ سب سے دعاوں کی درخواست اور دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں جزاکم اللہ خیال آپ کو دعاون الحمدللہ رب العالمين